بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سکیت بابر شاہ گلانی میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن فور اپیسوڈ فورٹین میں کشامدید کہتا ہوں روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں ڈاکٹر عبدالواجد شازلی صاحب کے ساتھ روزانہ ہمارے سوالات ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے جوابات ہوتے ہیں اور حضرت کیا ہی دل نشین اور احسن انداز میں ہمارے سوالوں کا جواب دیا کرتے ہیں روزانہ ایک نیا ٹاپک ہوتا ہے ایک نیا پیغام ہوتا ہے اور ہمارے سوالات کے کیا بہترین جواب ہوتے ہیں سبحان اللہ تو آج جو میں ٹاپک لے کر حضرت کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے نظرِ بد یہ مسئلہ ہر گھر کا مسئلہ ہے ہر شخص کا مسئلہ ہے ہر عہدے دار کا مسئلہ ہے بعض اوقات نظر حسد کی ہوتی ہے کبھی محبت کی ہوتی ہے محبت کی نظر والا بھی چین سے نہیں رہتا حاسد کی نظر والا بھی چین سے نہیں رہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ میری امت میں سب سے زیادہ عموات تقدیرِ الہی کے بعد نظر سے ہوں گی تو نظر اتنی خطرناک ہے کہ نظر انسان کو قبر تک اور ان کو ہنڈی تک پہنچانے والی ہے اگر نظر پہاڑ پر ڈالی جائے تو نظر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے عرب میں ایسے لوگ بھی موجود ہوا کرتے تھے کہ جو ٹارگیٹڈ نظر لگایا کرتے تھے وہ ایسی نظر لگاتے تھے کہ جب کسی اونٹ کو کھانے اس کا گوشت کھانے کا من کیا کرتا تو وہ اس کو نظر لگاتے اونٹ تڑپنے لگتا اس کو زباہ کیا جاتا اس کا گوشت کھایا جاتا تھا بہت سے لوگ جو نظر لگاتے ہیں وہ جان لیوہ نظر ہے ماں اپنے بچے کو دیکھے تو نظر لگ گئی اب کوئی محبت کی نظر ڈال رہا ہے تو نظر لگ گئی کوئی حسد سے حاسد نظر ڈال رہا ہے تو نظر لگ گئی الغرض ہر شخص پریشان ہے ایک تو وہ شخص پریشان ہے ہی کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ بھی محبت کی نظر سے ضرور پریشان ہوتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی محبت کی نظر سے دیکھتا ضرور ہے اب اتنے سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں ان مسائل کا حل کیا ہے نظر حاسد کی کیسے لگتی ہے محبت کی کیسے لگتی ہے ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور اگر نظر لگ گئی تو اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اور کس کو نظر لگ سکتی ہے اور کس کو نظر نہیں لگ سکتی اور ہمیں اپنا لبادہ کیسا رکھنا چاہیے کہ ہم نظر سے بچ جائیں ہمیں اپنے عامال کیسے رکھنے چاہیے کہ ہم نظر سے بن جائیں الغرض ہم ہر طریقے سے نظر سے بچنے کے حوالے سے اور نظر کے علاج کے حوالے سے حضرت سے جتنا ہم معلوم کر سکے ہم اپنا علم حاصل کرنے کے لیے ہم ضرور حضرت سے اقتصاب فیض کریں گے اب میں متوجہ ہوں گا حضرت صاحب کی طرف اور ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلے ہم سلام کریں گے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور اس وقت یہ کہیے کہ شروع سے یہ مسئلہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ نظر ہے لوگ جادو کو بڑا سمجھتے رہتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ نظر نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہم بزرگوں سے سنتے ہیں کہ نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اور ہم جادو کا علاج تو سیکھ لیتے ہیں نظر کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ نظر ہے کیا نظر کب لگ جاتی ہے کس کو لگتی ہے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے کچھ ارشاد فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تم اپنے تمام چاہنے والوں کو بالخصوص اپنے تمام پیر بھائیوں کو اپنے تمام مریدین کو اپنے تمام شاگردوں کو اور جو جو لوگ میرے ساتھ اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور پہلے دن سے قدم با قدم شانہ با شانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کاروان میں شامل ہیں اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں کسی بھی خانوادے کا حصہ ہیں کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے عملیات سیکھنے کے لیے عملیات کی جستجوم ہے سلاسل کے ذکر و عذکار کے تعلیمات کو جاننے کے لیے اور بالخصوص وہ عمال جو ہمارے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اس کی اجازتوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ہم تمام لوگوں کو ایک بار پھر خوش آمدی کہتا ہوں اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آج ہم پندروے روزے کے اندر داخل ہو چکے ہیں وقت کتنا تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کی برکتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سلاسل کے عمال کی برکتیں بھی ہمیں عطا فرمائیں تو آج کا جو ہمارا خاص ٹوپک ہے جو ہم ہر سال اس پہ روشنی ڈالتے ہیں ہر سال ہم نظرِ بد کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کا علاج بھی بتاتے ہیں آج پھر نظرِ بد کے بارے میں جاننا ہمارے لئے انتہائی ضروری ہے کہ نظرِ بد صرف انسان کی ہوتی ہے یا نظرِ بد جنات کی بھی ہوتی ہے یا پھر نظرِ بد جاندروں کی بھی ہوتی ہے یا پھر نظرِ بد چرن پرن کی بھی آپ کو لگتی ہے ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم کس نظر میں مقتلہ ہیں اور سب سے پہلے جاننے سے پہلے ہمیں نظرِ بد کی حقیقت کو پیچارنا ہوگا کہ کیا میڈیکل سائنس نظرِ بد کو تسلیم کرتی ہے میڈیکل سائنس نظرِ بد کے بارے میں کیا کہتی ہے کیونکہ میڈیکل سائنس جب تک ریسرش نہ کرے اور اس ناتائش پہ نہ پہنچے وہ اپنی زبان نہیں کھلتی اور ہمارے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظرِ بد کے بارے میں آسے چودہ سو سال پہلے کیا فرمایا میں آج قرآن اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے نظرِ بد کے بارے میں اور نظرِ بد کیا ہے اور یہ کیسے انسان کے اندر بنتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے ہم اپنی اس خاص پرانسیمشن کا آغاز سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے شروع کرتے ہیں حدیث سے شروع کرتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حضرت جعویر بن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظرِ بد اونٹ کو ہانڈی اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے اتنی خطرنات اب نظرِ بد ہے کیا یہ کس طرح لگتی ہے اس کا ریزن کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے اندر انسان کے اندر اگر میں انسان کی بات کرتا ہوں تو ہمارے اندر دو ریس موجود ہیں ایک وہ ریس جو پوزیٹیف ہے ایک وہ ریس جو نیگیٹیف ہے اب اس ریس کا تعلق ہمارے جسم کے کس حصے سے ہے کیوں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیثِ کرسی ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں کہ تم مجھے جیسا گمان کرتے ہو میں اس کو پورا کرنے کے لئے تمہارے قریب آجاتا ہوں اور ویسے ہی معاملہ تمہارے ساتھ ہونے لگتے ہیں اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے بارے میں گمان کرتا ہے تو اس کے اندر بننے والے نیورنس کنیکشن جو ہوتے ہیں پھر وہ اسی ہی کے مطابق بننے شروع ہوتے ہیں اگر کوئی شخص اچھا گمان کرتا ہے تو پھر وہ جو نیورنس کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں وہ پوزیٹیف بن رہے ہوتے ہیں اور جو کسی کی مطالق برا گمان کرتا ہے برا خیال کرتا ہے تو پھر وہی نیورنس کنیکشن جب بنتے ہیں تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے آپ نے اکثر آپ سرچ کر کے دیکھیں نیورنس کی جو شکل ہوتی ہے وہ مختلف شکلوں میں پائے جاتی ہے کوئی ایسا ہوتا کہ جیسے الجا ہوا دھاوہ جیسے ہم نے کسی لکیر کو مختلف ہوئے ایسے کر کے جو دائرے بنا دیئے جیسے کیڑے مکوڑے کہتے ہیں اور جو پوزیٹیف ہوتا ہے اس کے نقوش الگ بنتے ہیں اور جو نگیٹیف ہوتا ہے اس کے نقوش الگ بنتے ہیں اب جو نگیٹیف ریز بنتا ہے وہ انسان کے آنکھوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے اس کی سوچ کے ذریعے منتقل ہوتا ہے ایک نظر بعد وہ ہوتی ہے کہ جب انسان رو برو ہو سامنے ہو تو نظر لگ جائے اور ایک انسان یو ایسے میں بیٹھا ہو اور ایک انسان پاکستان میں بیٹھا ہو تو کیا پاکستانے والے کی نظر یو ایس والے کو نظر لگ سکتی ہے بلکل لگ سکتی ہے بلکل متاثر ہو سکتے ہیں کیوں کیونکہ ہمارے اندر کے جو کننیکشن ہے ہمارے اندر کی جو ریس ہے وہ کسی کی محتاج نہیں کیونکہ ریس کی جو سپیٹ اور جو رفتار ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ روشنی کی رفتار سے دس گنا زیادہ ہے روشنی کی رفتار سے دس گنا زیادہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے متعلق کوئی نگیٹیف سوچ رکھتے ہیں جسے میں ایک واقعہ بتاؤں حضرت محمود غز نویر احمد اللہ علیہ کی کہ جب محمود غز نویر احمد اللہ علیہ نے سمنات کے مندر کا ارادہ کیا فتح کرنے کے لیے تو وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ محمود غز نویر کو روکنے کا ایک ہی رستہ ہے فرمایا ہے کیا رستہ لوگوں نے کہا کیا رستہ ہے کہ ہم اس کو روکی کہ یہ سمنات کے مندر کے قریب نہ آئے تو اس وقت کے جو بڑے لوگ تھے جو اس وقت کے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نظر بچ کے ذریعے محمود غز نویر کو ہلاک کریں گے کہا کیسے کہا کہ تم لوگ اپنے گرد دس لوگوں کو جمع کر لو اور ایک دائرہ بنا لو اور ان سے کہو کہ وہ بھوکا رہے اور بھوکا رہنے کے بعد وہ یہ الفاظ دورائیں کہ محمود غز نویر بیمار ہے انہوں نے اس کی تقرار کرنا شروع کر دی جب ان دس لوگوں نے تقرار کرنا شروع کری تو ان کے اندر سے وہ جو نیگیٹیو ریز نکل دی ہے اور اس کے لیے بھوکا رہنا ضروری ہوتا ہے تو ان کو گویا تین دن تک بھوکا رکھا گیا کہ جن لوگوں کو یہ کہا گیا کہ یہ الفاظ دوراؤ کہ محمود غز نویر بیمار ہے تو کہتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ محمود غز نویر بیمار ہونے شروع ہو گیا جب محمود غز نویر رحمت اللہ علیہ جب بیمار ہونے شروع ہوئے تو اس کا اثر آپ پر ہوا آپ نے اپنا ارادہ کچھ دنوں کے لیے ملتوی کر دیا لیکن آپ ظاہر سے بات ہے اللہ کے ولی اور ولیوں کے سائے میں رہنے والے تو پھر حضرت شیخ بزرگ کا نام حضرت شیخ جمال الدین جانے من جمن جتی رحمت اللہ علیہ پھر آپ نے آپ کو فرمایا کہ تم اس طریقے سے یہ کرو جب آپ نے اس طریقے سے وہ کرا تو آپ اچھی صحت کے مالک ہو گئے پھر آپ نے حملہ آبار ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص حاضر نہ ہو اور غیر موجود ہو ہم کسی کے بارے میں مستقل یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس نے ترقی کیسے کر لی اس نے یہ کیسا کر لیا ہائے اس نے یہ کر لیا ہائے اس نے یہ کر لیا اس نے وہ کر لیا جب ہم کسی کے بارے میں ایسا کہنا شروع کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے مسلمان بھائی کو قدل کرتے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو عمامہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جن کا نام ابو سہل بن حنیف تھا آپ نے غسل کرنے کے لیے اپنی شر کو اتارا تو آپ کا جسم اتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا کہ عامر بن ربی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نظر آپ کے جسم پہ پڑی آپ نے فرمایا کہ کسی کے جسم اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ پھر پھر وہ جو حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بیمار پڑھنے شروع ہو گئے اور آپ اتنے کمزور لاغر ہو گئے کہ آپ کے جسم سر بھی اٹھانے کی طاقت نہیں تھی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے کے گئے اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو پھر آپ نے حضرت عامر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخادر کرنمائے کہ کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ نے حکوم دیا کہ عامر بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ ایک تھال کے اندر غسل وضو کریں آپ نے وضو کیا وہ وضو کا جو پانی دھانا وہ ایک تھال میں جمع ہوتا رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب یہ سہل بن حنیف کے پیچھے سے اس کو اوندھا کر دوں کہ جب وہ پانی پیچھے سے گرایا گیا تو آپ تو نرست ہو گئے یہ تو وہ طریقہ تھا جو سرکار دولم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا صحابی رسول کے لیے آپ نے ایسا کیوں کیا میڈیکل سائنس آج کے بارے میں کیا کہتی ہے میڈیکل کہتی ہے کہ انسان کے ساتھ اس کے ساتھ اورہ ہوتا ہے ایک لیئر ہوتی ہے کہ انسان کے تقریباً سر سے سات انچ اوپر وہ لیئر ہوتی ہے جو انسان کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی وہ انتہائی لطیف ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جب انسان کسی کی نظر میں مبتلا ہوتا ہے تو سر سے پہلے ڈیمیج وہی لیئر ہوتی ہے کہ جہاں سے پھر وہ اس کے وجود کے اندر منتقل ہوتی ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسمانوں سے بلندی پر اگر ہم جاتے ہیں تو آزون کی لیئرز ہیں سات لیئرز ہیں جب سورت کی روشنی آتی ہے تو وہ آزون کی لیئرز سے ہوتی ہوئی آتی ہے اگر یہ لیئرز نہ ہوں تو اس زمین پر زندگی ناممکن سی بات دے کہ ہو کہ جب وہ روشنی کی ریئرز زمین پر آتی ہے تو وہ مختلف لیئرز سے ہوتی ہوئی آتی ہے اسی طریقے سے جب کسی کی نظر کی نیگیٹیو ریز آتی ہے تو پھر وہ انسان کے وجود کو جھجوڑ کر رکھ دیتی ہے کہ نیگیٹیو ریز کا غلوہ سب سے زیادہ جب انسان کے اوپر ہوتا ہے تو انسان سس اور قاہل ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کا جسم میں حمد نہیں ہوتی طاقت نہیں ہوتی اس کو دل کر رہا ہوتا ہے کہ بس لیٹ جاؤ اور غنود کی اس کو بتاری ہوتی ہے یہ سب سے پہلی علامت ہوتی ہے نظرِ بد کی کہ جیسے نہیں ہوتا کہ انسان کی اسی بخار میں مقتلع ہوتا ہے اس کا جسم دکھنے لگتا ہے اس کی حمد نہیں ہوتی اٹھنے کی اس لیے ابتدائی وقت کے اندر جب انسان نظرِ بد میں مقتلع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر سستی اور قاہلی کا انصر موجود ہوتا ہے وہ جاگتا ہے وہ بیدار ہوتا ہے اور پھر انسان کہ جس کے اوپر نظرِ بد لگی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کے جسم کے اوپر مختلف جگہوں پہ بلیک ڈاٹس لگنے شروع ہو جاتے ہیں یا پھر دانے سے ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ اس کی علامت ہیں اچھا اب وہ نیگیٹیو ریز جو انسان کو متاثر کیا اس نے سب سے پہلے سب سے پہلے جس چیز کو ڈیمیج کیا وہ آپ کے بلیڈ کی سرکولیشن تھی اور جب آپ کی بلیڈ کی سرکولیشن ڈسٹرپ ہو تو انسانی جسم پہ دھبے بھی پڑھتے ہیں انسان کے جسم پہ دانے بھی نکلتے ہیں اب جو نیگیٹیو ریز ہوتی ہے اس کے بارے میں حاملین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ شیطانوں کی سواری ہے کیوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو تو ماشاء اللہ یا بارک اللہ کہا کرو کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت عامر بن ربی سے کہ جب تم نے دیکھا تو تم نے بارک اللہ کیوں نہ کہا اگر تم بارک اللہ کہہ دیتے تو وہ نظر نہیں لگتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں ماشاء اللہ کہتے ہیں بارک اللہ کہتے ہیں یا اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو وہ شیطان اس کے اوپر سوار نہیں ہوتا اس نیگیٹیو ریز پر اور جس پہ اللہ کا کلام نہ پڑھا جائے جس پہ دعا نہ دی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سواری شیطان کی بن جاتی جو انسان کے وجود گندہ داخل ہو جاتی ہے جہاں آپ نے نہیں سنی ہوتی یہ بات اس کی مثال بالکل ایسے ہیں کہ جیسے ایک ایک شیح ہے وہ کسی چیز سے دھکی ہوئی ہے اب وہ دھکی ہوئی سے مراد کیا ہے کہ اب جیسے انسان نے ماشاء اللہ کا اب ماشاء اللہ کا جو نور ہے ماشاء اللہ کی جو روحانیت ہے ماشاء اللہ کی جو تاثیر ہے وہ اس نے اس ریز کو اس کو دھاگ دیا اس کو قید کر دیا اس کو بند کر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ نظر میں مقتلہ نہ ہوا اور جس نے کلام نہیں پڑا وہ سمجھ لیں کہ بلکل اوپن سپیس میں رہا تو اس نے اس کے وجود کو جھوڑ کر رکھ دیا نظرِ بد کے بارے میں میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جب سورہ قلم کے آخری دو آیتیں نازل ہوئیں اس کے بارے میں بزرگانے دین فرماتے ہیں کہ اہلِ قریش کے کچھ مشرقین نے کفارِ مکہ جو تھے انہوں نے یہ کرا بہتا ہے کہ ماض اللہ سرکارِ دواللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانہی نقصان پہچانے کے لئے انہوں نے کچھ یہودیوں کو بلائیا اور ان یہودیوں کو بلانے کے بعد ان یہودیوں سے کہا کہ تم کس تنہاں نظر لگاؤ گے جس ان کو نقصان پہچائے تو ان یہودیوں نے کہا کہ ہمیں تین دن کا ٹائم دیں انہوں نے تین دن کا ٹائم لیا اب اس تین دن کے ٹائم میں تاریخ گوا ہے کہ ان تین دن کے ٹائم کرنا انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا کہ جو لوگ جو کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نخصان پہنچانے کے لئے عرب میں آئے تو انہوں نے تین دن دن کچھ نہیں کھایا تو جو قریش نے بلایا تھا مشرقین نے تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے حلا کرو گا ہمیں بتاؤ تو کہا کہ ایک صحت مند اونٹ لے کر آؤ تو ایک صحت مند اونٹ لے کر آئے تو انہیں لوگوں نے کہ جو تین دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا جب انہوں نے اپنی نظر اس اونٹ پر ڈالی تو اسی وقت اونٹ تڑپ تڑپ کر مر گیا کہا ہم نبی کو ماذا اللہ ایسے نقصان پہنچائیں گے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ قلم کے آخری دو آیت کی اس میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے یعنی کہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تمہیں گرا دیں گے اللہ تعالی کس کے بارے فرما رہا ہے حضور کے بارے فرما رہا ہے کہ یہ کافر ایسے تمہیں دیکھتے ہیں کہ جیسے تمہیں گرا دیں گے جیسے تمہیں نقصان پہنچا دیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور عقل سے دور ہے حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 جس کو ترجمہ میں نے آپ کو بتایا تو وہ لوگ کہ جو حضور کو نقصان پہنچانے کیلئے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان کے شرط سے محفوظ رکھا اسی ہی لیے یہ آیت امت کے لیے تحفہ ہوئی کہ جو شخص سورہ قلم کی دو آخری آیت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر اس شخص کی نظر سے محفوظ رکھتا ہے جو اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں اب کوئی شخص کاروبار اچھا کر رہا ہے جو شخص اچھی پرواز کر رہا ہے جو شخص اچھی ریاضت کر رہا ہے جو شخص کاروبار اور دین اور دنیا میں کامیاب ہیں اب لوگوں کو حضم نہیں ہو رہا لوگ اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب انسان یہ آیت پڑھتا ہے تو اسی کی آیت کا نور اور اسی آیت کی روحانیت اس کو محفوظ رکھتی ہے تو یہی نظرِ بد ہے جو انسان کو سمجھنے کے قبر تک لے جاتی ہے تو میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ نگیٹیو ریز اور پوزیٹیو ریز ان دونوں کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جیسا کہ فرمائے کہ میں تمہاری گمان کے مطابق تم اچھا سوچو گے اچھا ہوگا برا سوچو گے برا ہوگا اور ایک بات یاد رکھنا کہ وہ کہتے ہیں کہ شب شب بولو اچھا اچھا بولو کسی کے لئے برا گمان نہ کرو کسی کے لئے برا نہ بولو کیوں کہ جب انسان کسی کے لئے برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ برائی اس کے پاس جاتی ضرور ہے لیکن لوٹتی ہے اللہ اکبر لوٹتی ہے ایسے کہ جتنا نقصان اس بندے کو تمہاری نظر سے ہوا تمہارے برا کہنے سے ہوا تمہارا برا بولنے سے ہوا اس سے سمجھ لیں کہ دس گناہ زیادہ تمہیں نقصان پہنچے گا اسی لئے منع کرنے کہ کسی کے لئے برا گمان نہ رکھو اور خاص کر اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لئے سبحان اللہ حضور یہ تو گمان کی بات آپ نے فرمائی ہے کہ گمان کے مطابق ہیں اب وہ جو نظر لگانے والا ہے اس نے اچھا گمان بعض اوقات تو بہت اچھا گمان ماں کتنی میٹھی نظر رکھتی ہے لیکن ہم سنتے ہیں ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے دیکھیں اب نظر کے دیکھا جائے کہ نظر اچھی جیلے ماں کی محبت کی نظر اور ایک حاسدین کی نظر اس کی مثال بالکل ایسے کہ جیسے ایک بلک کی کہ کسی بلک کی کیپیشٹی ساڑ ہے ساڑ بارڈ کا ہے کوئی سو وارڈ کا ہے کوئی دو سو وارڈ کا ہے کوئی ہزار وارڈ کا ہے صحیح ہے اب ساڑ وارڈ کا بالکل آپ جلاو گئے تو آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اس نے اتنا انسان کو نقصان نہیں پچھایا جی لیکن اگر اس کی تقرار کی جائے صحیح ہے اب جیسے مثال کی تو اب ایک بغداد کا واقع ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی بغداد میں ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی اور دودھ وہ بچہ کسرس سے پیتا تھا صحیح سہر ہو کے پیتا تھا تو جب اس کے شہور نے اس کو دیکھا اور اس بچے کی طرف دیکھ کے کہا ہے ہا یہ کتنا دودھ پیتا ہے سالہ اس نے ویسے تو نہیں کہا نا کہ بری اس میں تو نہیں کہا نا اس نے کیا کہا کہ یہ کتنا دودھ پیتا ہے باپ تو خوش ہوگا باپ تو خوش ہوگا نا اس نے کہا کتنا دودھ پیتا ہے یہ اس کے باپ کے یہ بیٹے کے لئے یہ بات کہنا تھی کچھ دنوں میں بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اللہ اکبر اس باپ نے یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ ماشاءاللہ میرا بچہ دودھ سیروں کے پیتا ہے تو وہ محفوظ رہتا اس نے کیا ہائے کتنا دودھ پیتا ہے یہ تو کہتے ہیں کہ کچھ دنوں میں بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور کچھ دنوں میں وہ بچہ حلاقت کو پہنچ گیا بچہ مر گیا اللہ اکبر اور اس کے بعد جو اس کی ماں تھی وہ بھی بیمار رہنے لگی اللہ اکبر اور وہ بیمار رہے گے رہے گر وہ بھی اپنے اس کو پہنچی اس کا بھی انتقال ہو گیا اس کا بھی انتقال ہو گیا یا حلاقت کے بہت نزدیک پہنچ گئی اس کا انتقال ہو گیا یہ تاریخ میں نہیں لکھا با لیکن وہ بچے کا انتقال ہو گیا یہ تاریخ میں لکھا با تو وہ نظر لگ گئی اس نظر کو محبت کی نظر کہیں گے آپ اپنے بچے کی بولتو تو یہ کتنا سارا کھاتا ہے یا محبت میں بول لو یا اس کو اس تنزے بول لو یا اس کو کسی میں بول لو اکثر تو محبت میں اکثر محبت میں بول لو نگر آپ یہ کہو کہ الحمدللہ میرا بچہ اچھا کھا ماشاءاللہ بارک اللہ لیکن حضور اس میں سوال میرا وہیں پر ہے کہ اس میں گمان کا کہاں سے ہمارے وہ عمل لکھا ہے ایک ارادتاً کسی میں نظر لگائے جائے تو وہ تو آگے ہے نا اس میں اور ایک ارادتاً نہ لگائے جائے اور ایسی کہہ دیا جائے تو یہ دونوں حسام ہوئی نا اس کی ایک حاسد اپنا ٹارگٹ کر کے جیسے ٹارگٹ کلر کام کرتے ہیں وہ اس طرح سے کر رہا ہے تو حضرت جبھی لوگ آگیا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد اِذَا حَسَد تو وہ حاسد کی ہے اور وہ ٹارگٹ والی ہے اور دوسری جو محبت کی ہے اس میں گمان کا کوئی عمل لکھا نہیں اس میں کچھ نہیں ہے اس میں انسان کے اپنے ایک جذبات ہیں انسان کے اپنے خیالات ہیں صحیح اب ماں اپنے بچوں پر ٹیگے کیوں لگاتی ہے کیوں لگاتی ہے کیوں پڑھ پڑھ کے دم کرتی ہے کہ جو بچہ اس کو دیکھے اس کی نظر سب سے پہلے کالے ٹیگے پر پڑھے تاکہ یہ نظر سے محفوظ ہے تو کیا کالے ٹیگے نظر سے بچاتے ہیں یہ آپ بتائیے گا نہیں میں ایک بات آپ سے پوچھ رہا ہوں لوگ ہیں نا بھی ہمارے ساتھ موجود کیا کالے ٹیگے بچاتے ہیں بلکل محفوظ رکھتا ہے کیوں کیونکہ رنگوں کا بھی نظر ابت سے بڑا تعلق ہے گہرہ اللہ اکبر جو شخص چار رنگ سامال کرتا ہے چار کلر جیسے بلیک ہو گیا کالا رنگ سفید رنگ ہو گیا وائٹ بلو رنگ ہو گیا نیلا اور اسکائی بلو آسمانی کلر یہ چار کلر ایسے ہیں جو آپ کو نیگیٹیو رنگ سے محفوظ رکھتا ہے صحیح نیگیٹیو رنگ آپ نے دیکھا ہوگا عموما کہ نظر ابت کے لئے سیمبلز ہوتا ہے جس کے اندر آنکھ بنی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا عموما جتنے بھی نظر ابت کے سیمبلز آپ کو ملتے ہیں باہر ملکوں میں یورپ میں یو ایسے میں اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے اس کا نظر رکشہ نظر رکشہ بھی جس سے کہا جاتا ہے کہتے لوگ تو آپ نے دیکھا ہوگا دارک بلو کلر کا ہوتا ہے اس کے اندر اسکائے بلو کے لئے ایک لیئر ہوتی ہے پھر اس بلیک کلر کا ایک ڈاٹ ہوتا ہے پھر ڈاٹ ساپر وائٹ کلر کی وہ ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہے کیوں کہ یہ کلر زونہ نیگیٹیو ریس کو قریب آنے سے روپنا ہے تو یعنی کہنے کا یہ ہے کہ بچوں کو یہ کلر پہنائے جائیں بلکل پہنائے جائیں حضور لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں جیسے میں بجپن میں بہت خود صورت تھا ماشاءاللہ اب ابھی بھی ماشاءاللہ تو حضور وہ والدہ ہمیں کالے کپڑے نہیں پہننے دیتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ یہ کالے کپڑوں میں زیادہ خوبصورت لگتے ہیں اور بھی ہمارے ہاں اپنے بچوں کے حوالے سے بھی نظر کے حوالے سے پریشان جب ہوتے ہیں تو ہمیں بزرگ ہمارے یہ ہی بتاتے ہیں کہ بلیک کلر نہیں پہناو اس میں اور خوبصورت لگتے ہیں تو اس طرح کیا کیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان آپ جیسے جس کا رنگ فیر ہے گورا رنگ ہے جب وہ کالا رنگ کے کپڑا پہن دینا تو وہ نمائی نظر آتا ہے کھل جاتا ہے اب جب ایک چیز سے دس لوگ بیٹھے میں اور ایک بندے میں نظر پڑھی کہ جس کا چہرہ سب سے زیادہ کھلا ہوتا تو سب سے پہلی نظر اس دس لوگوں میں کس کو پر پڑھی گی جو نمائی نظر آئے گا اب قرآن کیا کہتا ہے سور یوسف میں سبحان اللہ حضرت یاکوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا آپ نے کیا کہا تھا کہ تم سارے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا جی الگ الگ دروازے سے داخل ہونا کیوں کہا تھا کہ نظر نہ لگ جائے آپ کے اولادیں بنی اسرائیل تھے وہ بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے وہ بڑے گورے چٹے ماشاءاللہ گورے چٹے اور اس وقت تو ہر رنگ کے کپڑے پہنتے تھے اور جب سارے کے سارے ایک ساتھ داخل ہوتے ہیں تو یہ اندیشہ تھا کہ نظر بھد کی وجہ سے ہلاکت کی قریب نہ پہنچ جائے اور تعداد بھی بھائیوں گے اور تعداد بھی گیارہ جی ایک ساتھ تو اسی ہی لئے آپ نے فرمایا کہ تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تاکہ تم نظر بھد سے محفوظ رو تاکہ تم نمائع نظر نہ ہو ایک دربار لگا ہوا ہے اور ایک دربار ایک ایسے گیارہ بیٹے آ جائیں اور سارے لئیم شاہیم خصورت نوجوان ایک سے بڑھ کر ایک خسن خسن بن اسرائیل کے سام آیا ہے نا سبحان اللہ تو کہیں نظر میں مقتلع نہ ہو جائے اسی ہی لئے اچھا بلیک کپڑے آپ پہنے جائے آپ کو نظر لگتی ہے لیکن آپ فوراں نارمل ہو جاتے ہیں طبیت نارمل ہو جاتی ہے کیوں وہ بلیک کلر ہونے کی وجہ سے کیونکہ نظر تو آتی ہے خصورت تو لگتے ہو نظر اٹیک کرتی ہے لیکن جو سہا رنگ ہوتا ہے نا وہ اس نیگیٹیویٹی کو اپنے اندر سے سلپ کر لے رہا ہے جبس کر لے رہا ہے کلر بھی کلرز کا بڑا گہرت آلک ہے انسانی سہت سے بھی انسان کی زندگی سے بھی انسان کی شخصیت سے بھی اب آپ دیکھیں ہسپیٹلوں کے اندر مریضوں کو کون سے رنگ کے کپڑے پنایا جاتے ہیں وائٹ اکثر ہوتا ہے وائٹ یا اسکائی بلو صحیح اور ڈاکٹر امومن خود جو پہنتے ہیں وہ ڈارک بلو پہنے ہوتے ہیں یا گرین یا گرین پہنے ہوتے ہیں اس کا کیا ردہ ہے وہ سرک کیوں نہیں پہنتے ہیں وہ کتھائی براؤنگ کیوں نہیں پہن گیا جاتے ہیں پریشانی کا سمبل ہے کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا ایک بات یاد رکھنا بیماریاں بھی آپ کو رنگوں کی وجہ سے لگتی ہیں اور رنگوں کی وجہ سے آپ بیماریاں سے محفوظ دے سکتے ہیں ملک کلر تھروپی باقاعدہ ہے؟ کلر تھروپی ہے ہم نے اس میں گھٹوگو کی ہے سبحان اللہ ہمارے چینل میں موجود ہیں لیکچئر میں نے سارے سبحان اللہ کلر سے نظر کا یہ ہے کہ چار کلر جو پہنتا ہے اس کو نظر نہیں لگتی ملکہ اکثر اس کو نظر نہیں لگتی اکثر اس کو نظر نہیں لگتی اگر اس کے اوپر نظر ہو بھی نہ تو وہ اس کے وجود میں داخل نہیں ہوتی صحیح اب عرب کے اندر زارہ تر لوگ سفید سوٹ کیوں پہنتے ہیں؟ کیوں پہنتے ہیں؟ ان کا جو ظاہری اگر حالات میں اسے پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں پہ گرمی کی شدد زیادہ ہوتی ہے ہمم بلکل ہے سوٹ گرمی کی شدد زیادہ ہوتی ہے کیونکہ سفید پہ جو سوٹ کی شوائنہ وہ انسانی وجود کے اندر داخل نہیں ہوتی وہ کپڑا اس کو جسٹ کرتا رہتا ہے جی اس کا مطلب ہے کلر ہر ہر ریس کو ہر حدد ہر حرارت کو اپنے اندر روگنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکل بلکل اور ایسے میں ڈارک کلر نہیں پہنے جاتے ڈارک کلر نہیں پہنے جاتے گرمیوں کیونکہ ڈارک کلر کے اندر وہ پیس صلاحیت کر جاتے آپ جنگے گرمی کے اندر لائٹ کلر کیوں پسند کیے جاتے سردیوں میں زیادہ ڈارک کلر پسند کیے جاتے دو وجوہات پر ایک تو پسینے کے وجہ سے دوسرا گرمی کی اچھا اب گرمیوں کے اندر جو لوگ صفیز سوٹ نہیں پہنتے ان کو لو لگنے کا بھی ڈر ہوتا ہے صفیز سوٹ لو لگنے سے بھی تمہیں محفوظ رکھتا ہے گرمی کی بیماریوں سے بھی تمہیں محفوظ رکھتا ہے تمہیں پیاز کی شدت سے بھی محفوظ رکھتا ہے جو صفیز سوٹ گرمیوں کا زیادہ پہنتا ہے وہ ایک تو نظر بس سے محفوظ رہتا ہے بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے اس کو پیاز کی شدہ دیتے ہی ہوتی اور وہ اپنا آرام سے زندگی بسر کرتا ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ آپ کا سب سے پسندیدہ وائیڈ کلر ہے جبکہ آپ نے اور بھی کلر پہنے جی بالکل سفید لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا پسند فرمایا آپ حضور نظر جو ہے وہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ وہ سامنے والے کو اس کے دل کو پھاڑ کر رکھتے تو اس میں اتنی طاقت کیوں رکھی گئی ہے کیا وجہ ہے دیکھیں سب سے خطرنات نظر جو ہے محاسدین کی ہے صحیح جادو کب ہوتا ہے کہ جب حاسدین حسد کرے جب وہ آپ کو محسان پوچھائے کسی کے پاس جائے تو وہ جادو کی مدد لیتا ہے صحیح لیکن ایک حاسدین کی اپنی جو نظر ہوتی ہے وہ اس جادو سے بھی زیادہ خطرنات ہوتی ہے صحیح اور خاص کر اس حاسدین کی جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے گویا ایسا ہے کہ جیسے آپ ایٹم مملے کے ساتھ گھوم رہے ہو وہ کبھی بھی پھٹ سکتا ہے اس کا علاج کیا ہے مطلب کیا کرنا چاہیے اپنے ساتھ کسی کو نہیں رکھنا چاہیے نہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کیوں نہیں رکھنا چاہیے صحیح لیکن ہمیں معلوم ہونے چاہیے کون ہمارا خیرخواہ ہے صحیح اچھا کئی ہوتے ہیں کہ بظاہر خیرخواہ ہوتے ہیں اور پیار کی نظر دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور ان کی نظر بہت زیادہ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس علایت دیئے کہ اس کی جشمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کسی نظر سے مجھے دیکھ رہے ہیں صحیح حضور پیار کی نظر سے کوئی دیکھ رہا ہے تو نظر لگ گئی اب کیا کرے ہیں پیار کی نظر دیکھ رہا ہے اور لگ گئی وہ اتنی نقصان نہیں کچھ آئے گی تمہیں اچھا اس کا تمہارے جسم پہ اثر کیا ہوگا کہ تھوڑا سی سوچتی آئے گی وہ ابھی پیار کی نظر نہیں مار دیا حضرت کیوں حضور نے فرمایا تھا کہ جب تم کوئی اچھی چیز دیکھو تو تم دعائیں پڑھا کرو ماشاءاللہ یعنی جو اپنے ساتھ رہنے والا ہے اس کا دیندار ہونا کہ وہ آپ کو دیکھے تو سبحاناللہ ماشاءاللہ جیسے آپ جب بھی مجھے دیکھتے ہیں سبحاناللہ سلام بعد میں کریں گے سبحاناللہ 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 یہ آپ کی عادت ہے سبحاناللہ مسائل تو میرا ایک بھائی ہے جی ٹھیک ہے اب اس نے کوئی اچھی چیز لی صحیح میں لگا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ براتہ نہ سکتے اللہ برکت دے صحیح تو اس کا مطلب ہے اس کے حق میں بہتر ہوا سبحاناللہ آگر میں کوئے ہا ہے اس میں تو یہ لی لی جو ہائے ہے یہ ہا ہو ہی یہ پریشان کرتی ہے یہ پریشان کرتی ہے اور یہ نظر میں ہا اور ہو ہی اس میں ایک بات اور رشان جی اس کا مقافات عمل بہت گیرا تعلق ہے اس کا نظر بھی مقافات عمل کے تحت ہے میں وہ ہی سمجھانا چاہا رہا ہوں آپ جس کے لیے جیسا کرتے ہو وہ چیز آپ پر اثر انداز ہوتی ہے لوٹ کر آتی ہے آپ اچھا کرو گے تو اچھا ہی لوٹے گی وہ تمہاری اولاد کے صورت میں تمہیں سلامی لے گا سبحاناللہ اگر تم کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو بڑھا کرتے ہو تو وہ بھی لوٹ کر آئے گا صحیح تو یہ مقافات عمل کے مہتعد ہوئی صحیح تو اس لیے کہتے ہیں کہ تم دوسرے کو کرنے کے بجائے خود کو صدا دیں صحیح آج اگر ہم بیٹھے ہیں مثال کے طور پر جی تو یہ لوگوں کی دعا ہیں سبحاناللہ سبحاناللہ چیک ہے آج اگر ہم ہیں تو یہ لوگوں کی دعا ہیں اور یہ وہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بھلا کیا ہے سبحاناللہ دعا انسان کو بنا دیتی ہے دعا انسان کو اروج دیتی ہے سبحاناللہ دعا آپ کو جادو سے محفوظ رکھتی ہیں سبحاناللہ دعا آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھتی ہیں سبحاناللہ بھائی کیوں کہتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا کیوں کہا جاتا ہے سبحان اللہ اس لیے کہ جو دعا ہوتی ہے یہ سمجھ لیں کہ انسان کے لیے پورا مکمل دائرہ حسار کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اب کچھ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی ماں کی دعاوں کے حسار میں ہوں سبحان اللہ کہ نجانے کون دعاوں میں یاد رکھتا ہے دوبنے لگتا ہوں تو سمندر اچھال دیتا ہے سبحان اللہ کہتے ہیں نا کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال اب کی نگاہ اور نظر میں کیا فرق ہے جی 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 نگاہ جو ہے نا وہ سلامتی کے ساتھ ہے سبحان اللہ اور نظر کے اندر دونوں کی حفیات موجود ہیں خیرگی بھی ہو شرگی بھی صحیح جیسے بزرگوں سے کہا جاتا ہے حضور نظر کر دیجئے نظر کرم کر دیجئے جب آپ ایک دودھ کے دکان پہ جاؤ گے تو وہ آپ کو دودھ ہی دے گا سبحانہ اور آپ ایک شراب کے دکان پہ جاؤ گے تو وہ آپ کو شراب ہی دے گا اللہ اکبر جب خیر مانگو گے تو خیر ملے گی شر مانگو گا تو شر ملے گا اللہ اکبر اللہ اکبر صحیح ملتب شراب کی دکان سے دودھ تو نہیں ملے گا نہیں مل سکتا نہیں مل سکتا ابھی ہم کیوں کہ اپنے مرشستے کے حضور نظر کریں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم دودھ کی دکان پر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں ماں سے شر نہیں مل سکتا ماں سے خیر ہی خیر ہے خیر ہی خیر ہے سبحان اللہ تو ملتب یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی یہ چاہیے کہ اپنے پیر کی خیر مانگتا رہا ہے کہ میرے پیر دی ہر دم خیر ہو تم جس کے لیے دعا مانگتے ہو نا وہ دعا بھی لوٹتی ہے اللہ اکبر کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمانے کہ سب سے بہتین دعا وہ ہے جو تم اپنے بھائی کے اس کی غیر موجودگی میں مانگتے ہو اللہ اکبر اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں مانگتے ہو اس لیے کہ جو تم اس کی لیے مانگتے ہو نا وہ جو وہ لوٹے گی نا وہ رب تمہیں بھی دے گا جو تم نے اس کی لیے مانگتے ہو سبحان اللہ بزرگوں سے یہ بھی سنتے ہیں کہ پہلے آپ کی حق میں قبول ہوگی پھر اس کی حق میں اور ایک بار یاد رکھنا اگر تم یہ چاہو نا کہ تم صاحب دعا ہو جاؤ صاحب دعوات ہو جاؤ کہ تم جو کہو تمہاری دعا قبول ہو تمہاری دعا کبھی رد نہ ہو جس سے کوئی شخص یہ نہیں کہے سکتا کہ میری دعا قبول نہیں ہو اور اس کا اثر اتنی جلدی اتنی جلدی کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ارشاد فرمائیے کہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جب آخری پہل میں خواب دے گا تو اس کی تعبیر دس دن میں ظاہر ہو جائے سبحان اللہ ایسی اس دعا کی تاثر اس دعا کی قبول ہے تمہارے حق میں دس دن میں ظاہر ہو دس دن میں دعا کی قبولیت ظاہر ہو ظاہر تم خود دیکھو کہ تم نے یہ دعا کی تھی کہ رب نے تمہاری دعا کو قبول کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ کیا طریقے کارتے ہیں جیسے ارشاد فرمائیے وہ ہمارے خانوادے کے بزرگوں کا طریقے کار ہے آپ جب دعا کرتے تو سب سے پہلے آپ حمد و سنا بیان کرتے یہ دعاوں کو طریقہ ہے کہ پہلے آپ نے رب کی ہم بیان کی رب کی تعریف بیان کی کہ الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے بعد آپ نے درود پڑا اس کے بعد تیسرا سٹیپ جو نہ وہ آپ کے ماباب کے لیے آئے چاہے آپ کے ماباب حیات ہوں یا آپ کے ماباب حیات نہ ہوں اللہ هو اکبر اور جو شخص اس ترتیب سے دعا مانگے اپنے لیے مانگتا ہے اللہ تبارتاللہ اس بندے سے بہت خوش ہوتا ہے سبحان اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کی جاتی جیس دعا میں درود پڑا جائے ماباب کے لیے مانگا جائے وہ دعا رد نہیں ہوتا وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتا سبحان اللہ یہ طریقہ کا راج میں نہ سمجھایا اچھا اس سے نظر بس سے بھی محفوظ جناتوں سے بھی محفوظ شیعتین سے بھی محفوظ سبحان اللہ ہر قسم کی ناغانی آفت اور بیماریوں سے بھی محفوظ کہ اپنے والدین کیلئے دعا کیا کرو اچھا تمہارے گھر میں بیماریاں کیوں آتی ہیں کیوں آتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے جی وجہ رشاہت فرمائیے تم اگر کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہو تو کیوں ہوتے ہو جبکہ رب تو اپنے بندوں سے محفوظ کرتا ہے وہ قرآن کی وہ آیت کل پڑی تھی کہ وَمَا صَحَبَتْكُمْ مُصِيبَتُمْ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِكُمْ وَيَعْفُونَ كَثِيرٌ اور مصیبت اور پریشانی جو تمہیں پہنچی تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے اللہ تو بہت کچھ محفوظ کر دیتا ہے اب تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا کیا ہے یہ کیا ہے یہ وہی کہ ہم نے کسی کے لیے برا سوچا برا کیا اللہ وہ اکبر کہتے ہیں نا جو بھو گے وہ ہی کٹ ہو گے اب تم گندم کا بیچ بھو کر چامل کا انتظار نہیں کر سکتے صحیح بالکل ہے صحیح اس لیے تو بیماریاں اس لیے آتی ہیں کہ ہم دوسروں کی بیماری کے خواہوں ہوتے ہیں نہیں نہیں ضروری نہیں آپ کوئی بھائی کسی بھائی کے بارے میں یہ نہیں چاہیے وہ بیمار ہو جی تو پھر کیوں بیماریاں آئیں اس سے کچھ ایسے معاملہ سرزد ہوتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتے صحیح سب سے بڑی بات کیا ہے کیوں کہا گیا ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو خزر نے فرمایا ہے نا جی جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو وہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے پھر اس کا مطلب ہے تم اس کے لیے بھی پسند نہ کرو جی بالکل ایسا یہ ایسا یہ جی اب ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کی بھی وجہ سے چاہے وہ انتقام کی صورت میں ہو یا کسی بغس کی صورت میں ہو یا کسی حسد کی صورت میں ہو جب تم اس آگ میں جلتے ہو حسد کی جو آگ ہے نا وہ سب سے پہلے اس حاسد کو ہی جلاتی ہے جو حسد کر رہا ہوتا ہے اور بیماری بھی کیا ہے ایک آگ کے معنی دے ایک حرارت کے معنی دے اب ایک شخص کسی کے لیے حسد رکھتا ہے ٹھیک ہے اب وہی آگ جب نکلے گی وہ اس کو متاثر تو کرے گی لیکن اس نے جو متاثر کیا نا پھر وہی بیماری کی سورج میں تم پر مسلط ہو جائے گی صحیح بیماری کی سورج میں تم پر مسلط ہو جائے گی یہ وہ بیماریاں ہیں جو یہ سمجھ لیں کہ یہ شیطانی بیماری ہیں شیطانی بیماری کیوں کیونکہ یہ نیگیٹیف فریز یعنی کہ شیطان کی سواری سے ہی گئے ہے نا جب سواری جب جائے گا تو اپنے منزل پر تو لوٹے گا نا حضور تھوڑا سا اس میں ہے کہ یہ شیطانی سواری جائنا وہ بیماریاں رحمانی بھی ہیں اور شیطانی بھی ہیں بلکل نہیں اچھا بلکل نہیں شیطانی بیماریاں کونسی ہوں گی اور رحمانی بیماریاں کونسی ہوں گی شیطانی بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ جو یہ سمجھ لیں کہ شیعتین کی طرف سے مسلط ہوتی ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ آپ کے آمار ضروری ہی تھے بلکل بڑا دار و مدار ہے اس کا کیا آزمائش کچھ بھی نہیں ہے آزمائش تو اس سنس میں نہیں ہوتی اچھا آزمائش اللہ تعالیٰ کسی کو اس مانے سے پہلے میں محبت دیتا ہے اس کو وقت دیتا ہے کہ جیسے اندر وعدہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اور تم کیا سمجھتے ہوگے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ تم سے تمہارے پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے صحیح قرآن کی آیت کا مفہوم ہے یہ کہ جو حالات جو معاملات تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے یعنی کہ جو تکالیف ان لوگوں نے اٹھائی تھی ابھی تم نے نہیں اٹھائی کہ تم کا گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے اس کا مطلب ہے کہ وہ بیماریاں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ تمہارے لئے یہ عزمائش کا سبب ہوتی ہے کہ تمہارا رب تمہیں جنت دینا چاہتا ہے یعنی کہ وہ بیماری تمہارے اندر ہوئی وہ تمہیں اس نے اللہ کے قریب کر دیا یہ تمہارے لئے عزمائش ہوگی اور جس نے اللہ سے تمہیں دور کر دیا یہ شیطانی بیماری ہوگی کیونکہ شیطانی اللہ سے دور کرتا ہے صحیح 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 اب ایک بیماری چاہے وہ بخاری کیوں نہ حضور ہم اپنے جو ٹوپک ہے نظر کے تحت ہی بات کر رہے ہیں نظر سے بھی آپ اس کو منصوب کر سکتے ہو کیونکہ نظر بھی انسان کے وجود کے اندر بیمارییں پیدا کر سکتی ہے اور کرتی ہیں ہاں جی مطلب چونکہ آج کی نظر کا ہے اچھا نظر سے جو جسم کے اندر بیمارییں پیدا ہوتے ہیں اس کی کیا علامت ہیں ہاں جی پہلے مطلب ہم کہیں پر بیٹھے ہیں ہمیں لگ رہے ہیں فیل کیسے ہوگا کہ ہمیں نظر لگیں گے میں وہی بزار رہا ہوں سب سے پہلی کیفید آپ کو کیا ہوگی کیا ہوگی سستی قاہلی یعنی کہ ایر سے جیسے کوئی نین کا غلمہ آنا صحیح تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کسی چیزیں متاثر گے جبکہ تم آٹھ ڈس گھنڈے سو کے اٹھے ہو صحیح تمہانی نین کے ٹائم نہیں ہے صحیح تم چاہ کو چوبن تھے تم دیکھو نا ابھی تم چاہ کو چوبن ہو ٹھیک ہے اب تمہیں جانا ہے مثال کے طور پر بلدیا اب تم بلدیا کسی کے گھر گئے تم سس پڑا گئے تبکہ تم گھر سے نکلے بڑے فریش تھے اب کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرنا ایسا ہوتا ہے اجیسے کیفید ہے بھائی کیا ہو گیا ابھی تمہیں ٹھیک نکلا تھا اس کا مطلب ہے کہ کہیں تمہیں نظر نے متاثر کی آئے اس کے لئے املیات یا پروٹیکشن کوئی وہ نہیں ہے نظر کیلئے تو کچھ بھی نہیں ہے نظر کیلئے تو صرف یہ ہے کہ نظر کا لگنا ہی بھر آگے اللہ تعالیٰ مطلب نظر ہر طبقے کو لگ جاتی ہے آپ کچھ دعائیں کر لو صحیح ہے کتنے ہی سب کچھ پڑھ لو کتنے ہی عمال کر لو نظر آپ کو متاثر ضرور کرے گی کیونکہ وہ آپ کی تقدیر میں لگ دیا ہے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ امواد ہم دیکھتے ہیں جوان اچانک چلا گیا تو نظر سے ہے نظر سے تعلق ایسا دیکھیں نا حدیث میں لکھا ہوئے نا جی تو حضور مطلب وہ جو پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب نظر کے لیے آپ یہ آیات پڑھ لیں یہ پڑھ لیں جو ہم وظاہب بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں بچاتی ہے وہ جان لیوہ سے بچاتی ہے جان لیوہ سے بچاتی ہے یا اس کی اثر کو کم کر دی اس کی اثر کو بھی کم کرتی ہے اس کی اصل کو بھی ختم کرتی ہے اصل اور اثر آپ یہ نہیں کہے سکتے کہ نظر بط کو میں نے روک دیا نہیں روک سکتے نظر بط رک ہی نہیں سکتی جیسے پانی بہر آئے نا قیامت تک بہتر رہے گا صحیح اسی طریقے سے نظر ہے بھئی یہ لگتی ہی رہے گی نظر لگتی رہے گی نظر کا لگنا آپ نے احتیاطی تدبل کری آپ محفوظ ہوگا اس کے شخصے صحیح آپ ایک شخص قاری ہے اس کی ساری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے گزر گئی قرآن پڑھاتے ہوئے گزر گئی ہزاروں کی طرح میں شاگر نے وہ نظر میں مبتلا ہوئا مر گئی وہ کیسے مر گئی ہے وہ تو قرآن پڑھتا تھا اللہ کو اکبر اس کے لیے دیکھیں نظر تو ایسی یہ کہ وہ آپ کا دروازہ کھٹھاتی رہے گی اور ہمیشہ کھٹھاتی رہے گی اور اس قیامت تک ہوتا رہے گا سمجھ لو کہ نظر بھجو نا ایک جاندار شے ہے اللہ کو اکبر یہ چاہیے کہ چار کپڑے سلوالو ابھی نہیں یار چار کپڑے نہیں سلوالو نیلے پیلے نیلے کالے سفید یہ انسان کو محفوظ رکھتی ہے صحیح محفوظ تو قرآن کے آیت سے زیادہ یہ رنگ تھوڑی رکھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام حسین امام حسن علیہ السلام رضی اللہ عنہ آپ کون ہیں کس گھرانے سے تعلق ہے جب نظر میں مہا نہیں چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں جب عبریل علیہ السلام دعا لے کے نازل ہوئے تھے اللہ اکبر کیوں حرمائے تھا حضور آپ پڑھ کے دمگر میں سبحان اللہ مجھے بتائیں نا جب نبی کے گھرانے کو نظر لگ سکتے ہیں نبی کو نظر لگ سکتے ہیں تو امت کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو نظر کا سلسلہ تو جاری رہے گا اچھا ہم جو طریقے بتاتے ہیں نا ہم اس لئے بتاتے ہیں کہ اگر تم نظر میں مقتلہ ہو گئے تو یہ تمہیں محفوظ رکھے گی کس سے مزید نقصان ہو گئے اچھا مطلب کہیں پر بیٹھے ہیں اچانک سوستی والا معاملہ ہوا ہے فارم کچھ پڑھ لیں کہ تاکہ وہ نظر جیسے آپ اکثر کہیں پر جاتے ہیں اور میرے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں شاہد صاحب دم کرو مجھے ملکل میں کہتا ہوں آپ سے اور آپ دم کرتے ہیں کیونکہ مجھے اس وقت کیفیات محسوس ہوتی ہے سبحان اللہ اور آپ دم کرتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آپ کیسے سفر ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس میں آپس میں بہن بھائی ماں باپ بچے استاد شاگر ضروری نہیں کہ استاد پر نظر نہیں لگ سکتی ہاں جی اگر حضرت عزام الدین علی محبوب الہی نے حضرت بابا فرید محسوس گھنج شکر رحمت اللہ کو نظر قدم کیا سبحان اللہ یہ دم کا استاد شاگر کا دم شروع سے چلتا ہے یہ شروع سے چلا آرہا ہے سبحان اللہ صحیح ہے آپ ہمارے میہ حضور ہیں آپ کو نظر نہیں لگتی گیا آپ کی کاملیت میں کوئی شک ہے گیا کوئی شک نہیں لگتی لیکن آپ کی بھی نظر ضرورتے ہیں کبھی ہماری ماما اتار رہی ہوتی ہیں کبھی ہمارے پھوپوز آ رہی ہوتے ہیں تو کوئی آسان طریقہ جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں سستی ہو گئی تو اب پہلا کام کیا کرے ہیں سب سے پہلا کام بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوض اور تصمیع یہ انسان کے ابتدائی نظر کو اسے دور کر دیتی ہے کہ ٹھہر جاؤں نیگیٹیویٹی کو کاٹنا شروع کہ ٹھہر جاؤں اب پھر جو آپ دعائیں پڑھتے ہو سورہ قریش پڑھتے ہو سورہ فلق و ناس پڑھتے ہو سورہ کلم کی آخری دعا آیات پڑھتے ہو سورہ نجم کی آیات پڑھتے ہو تو اس سے نحفوظ دیتے ہو سبحان اللہ کبھی ایسی فیلنگ ہو نا آپ اسی وقت اٹھو اور ان سے پوچھو کہ مجھے وضو کرنا ہے آپ وضو کرلو سبحان اللہ آپ ایسے ہو جاؤ گے جیسے کوئی بندہ ایکٹیو ہوتا ہے نا صحیح آپ ایکٹیو ہو جاؤ گے اچھا نظر ابت کے لیے نا یاد رکھیں کہ غسل ضروری ہے غسل ضروری ہے غسل نے غسل کرنے کا حکم دیا ہے بقائق تو کسی کے گھر اگر نظر لگے کہیں گے غسل کرنا یہ تو ٹنچن والی بات ہے آپ اپنے گھر پر لوٹ کے غسل کرو گے نا اچھا صحیح آپ شادی میں گئے آپ سب سے نمائن نظر آ رہے ہیں سب سے خصورت نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ ہر بندے نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی ڈریسنگ کی ماشاءاللہ آپ کے بچے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ آپ کے گھر آنا بہت اچھا ہے صحیح وہ جو خاموش نگاہیں ہوتی ہیں وہ خاموش نگاہیں قاتل نگاہیں ہوتی ہیں اللہ اکبر وہ جو نظریں ہوتی ہیں پھر انسان تھوڑا متاثر ہوتا ہے پھر گھر آئے گھر آگے سب سے پہلے وہ کیا کرے بذو کرے وہ غسل کرے ختم غسل ہمارے اندر کے اوپر کے جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہیں وہ اس کو ایسے اتار دیتا ہے کہ جسم پر سے محل اتار دیتا ہے صحیح وہ جو مشہور ہے کہ جس کی نظر لگ گئی اس کے پیروں کے نیچے سے مٹی لے لو اس کا کوئی دھاگا لے لو وغیرہ وغیرہ تو یہ بھی ایسا کیا جاتا ہے کیا بلکل یہ ٹوٹکیں اچھا اسلام میں تو نظر کے بارے میں ہے اسلام کے علاوہ بھی یہی ٹوٹکوں سے ہی کام کیا جاتا ہے دیکھیں نا اب ہم لوگ ہجرت کر کے کہاں سے آئے ہیں ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے ہیں ہمارے جو آبا و آجداد تھے ٹھیک ہے وہ کہاں رہنسین کیا تھا ان کا کلچر کیا تھا وہ ہندو اور مسلم سب ساتھ رہا کرتے تھے صحیح ہندووں میں بھی نظر کا بڑے وہ رکھتے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہندو جو نا وہ مرچ لیمون صحیح اور یہ ٹانگے دھاگے رکھے گھر میں ٹانگ دیتے ہیں ہم نے مرچ اور لیمون مرچ اور لیمون ان کا کیا تصور ان کے عقائد کے مطابق یہ ہے کہ ہر قسم کی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے ہر قسم کی جو غلط اثرات ہوتے ہیں وہ گھر میں داخل نہیں ہوسکتے کیونکہ لیمون کے بارے میں تو یہ ہے نا کہ جہاں پہ لیمون کو اترکت ہوتا ہے وہ جنات نہیں آتے شہادی ہیں جی اور میڈیکل بھی کہتی ہے نیگیٹیوٹی کو کاٹتی ہے کاٹتی ہے لیمون کاٹتا ہے خاص کر اس لئے لیمون کا استعمال ہم جادو کے اتار میں کرتے ہیں اس لئے لیمون کا استعمال ہم نظر بج میں کرتے ہیں اس لئے لیمون کا استعمال ہم مختلف اپنے عمل کے دوران کرتے ہیں صحیح اب جیسے آپ نے دیکھا ہوا اکثر گاڑی کے پیچھے ایک چپل بندی ہوتی ہے ہاں 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 چپل لٹکیوں کے جاری ہوتی یا گاڑی چلی ہوتی وہ نال بھی بات لوگ گھر کے تو گھوڑوں کی نال لگا دیتے ہیں نظر بر سے محفوز رہیں کوئی کپڑا کالا لٹکا دیتے ہیں صحیح وہ ہندووں میں کوئی نال لگے پھوڑ دیتا ہے اچھا صحیح آئی بات ہاں کوئی جب نئی گاڑی لیتا ہے تو لیمون ٹائر کی نیشے رکھ دیتا ہے کہ اس کو پتہ گاڑی گزری تو اس کو پرسا کرنے کوئی گاڑی کے پر کوئی نیکیٹیویڈی تو وہ ہوتا ہے اچھا نظر بچ کی ریش اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ جاندار تو جاندار بے جان کو ہلا دیتی ہے اوہ اب گھر آپ کا بے جان ہے نا جی 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 گاڑی آپ کی بے جان ہے نا صحیح یہ تباہ برباد کرتی تھی اللہ خطرناک ہوتی ہے جادو سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا اچھا جادو جسم کے اندر آشتہ آشتہ سرائیت کرتا ہے صحیح لیکن نظر بچ یہ آتی ہے تیر کی رفتار کی معنی گولی اور تیر کی طرح بالکل اسے رفتار سے آتی ہے اور ایسے ضرب دیتی ہے کہ جیسے کوئی چھوڑ انسان کو لگی ہے پہلی علامت ہماری ہوئی کہ سوستی ہوئی ہے پھر کیا فیل ہوگا اچھا نظر کی وجہ سے بیماری جو پیدا ہوتی ہے وہ کیسے پتہ چلے گا صحیح یہ اگلا سوال رکھ لیں پہلے جو ہم بیٹھے ہیں کہیں پر پہنچے ہیں پہلے سوستی ہوئی ہے پہلی علامت ہوئی ہے سوستی ہوئی ہے کہہلی ہوئی ہے نین کا سا غلبہ آنے لگا صحیح چھچڑا پن ہونے لگا سربھاری ہونے لگا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر نظر کے اثرات ہو رہے ہیں نگٹیوٹی کے اثرات ہو رہے ہیں صحیح تو اب اگر اس وقت آپ نے فیل نہیں کیا اور کہا ٹھیک ہے میں شاید تھک گیا اور اس وجہ سے ہے اور آپ نے اس کا فوری طور پر کوئی تدارک نہیں کیا وضو نہیں کیا گھر جا کر آپ نے غسل نہیں کیا اتارا کچھ نہیں تو اب وہ پرانا ہوتا گیا اب وہ بیماری میں نہیں کی اب سب سے پہلے ہماری زیسنگندہ وہ حرارت و حدت پیدا کرے گی سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو شخص نظر میں مبتلا ہو یا جانی مبتلا ہو سب سے پہلے اس کو بخار دیر کیفئر ہونے لگتی ہے اچھا جی بالکل اچھا اس کا جسم گرام ہونے لگتا ہے صحیح اس کا مطلب ہے وہ نگٹیو ریز جو تمہارے اندر گردش کر رہے گئے وہ اپنی حرارت کی موجودگی کے احساس آپ کو دلائے گئے اب آپ سامنے کے بخار ہیں چلو پینیڈول کھالو ڈاکٹر کے بعد چل لو صحیح ہے بالکل ہے صحیح یا امام صاحب سے مسجد سے پانی دم کرا کے لیا صحیح جو لوگ نہیں مانتے وہ لوگ پھر بھکتے بھی وہ پینیڈول سے تو نظر نہیں اترتی پینیڈول سے تو نظر نہیں اترتی صحیح تو پھر جب یہ کیفید ہوتی ہے تو اچھا اس کے بعد ان کو ایک نظر بچ سے جو بیماری ہمارے جسم میں ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی علامت ہی ہوتی ہے کہ ہمیں پشاب بار بار آکھا ہے اچھا اب آپ یہ کہو کہ شگر والے کو تو آتا ہے جی تو شگر بھی نظر کی وجہ سے ہوتی ہے میں وہی اس سے دیارا ہوں اللہ اکبر صحیح جس طریقے سے کینسل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی مرد ہے اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ شگر بھی نظر بچ کی وجہ سے ہے نیگٹیوٹی کی وجہ سے ہے کنفرم یہی ہے یا اکثر ایسا ہوتا ہے اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کیونکہ میرے پاس جب مریض آئیں اور جب میں نے ان کا تجزیہ کیا تو گویا میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نظر بھد کی وجہ سے انسان کے جس سے ہم کہتا ہے سب سے پہلے بیماری پیداانا والی شوق ہے یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں سبحان اللہ ہم آپ کے تجربہات سے فائدہ لینے بیٹھے ہیں صحیح اچھا اس میں جب انسان کو یورین آتا ہے بار بار آئے گا اور اس کا کلر نہ یلو ہوگا نہ وایٹ ہوگا اچھا ایسا ہوا جیسے گھدیلہ ہوتا ہے پانی کے اندر اگر مٹی ڈال دو پانی کا کلر کیسا ہو جاتا ہے میلا سا ہو جاتا میلا سا ہو جاتا ایسے اس کو یورین پاس ہونے لگتا ہے ایسا نہیں کہ ہر وقت ہو اگر وہ پانچ دفہ گئے تو تین دفہ دو دفہ میں ایک دفہ میں اس کو یہ اعلام وہ دھیان رکھیا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو نظر کی ٹینشن نہیں لے نظر کی ٹینشن نہیں لے اگر ہے تو پھر نظر کی ٹینشن نہیں ہے ہو یا نہ ہو نظر کی ٹینشن ہر حال میں لینی چاہیے اچھا نظر کو ہلکا نہیں لینا اگر آپ نے ہلکا لیے تو یہ آپ کو ہلکا کر دے گی اچھا مطلب آمین تو ہلکا کیا مٹا دے گی مطلب بندہ ہلکا ہوتا ہی تو جب اٹھا کے لگے جاتے ہیں اللہ اکبر مطلب روح کی کہتے ہیں کہ نظر بعد تمہارے اندر کی روح تک کو متاثر کر دیتی ہے یہ کیسے اب ایک شخص صاحب دعوات ہے وہ ریاست کرتا ہے سبحان اللہ سور مذہبی شریف تین سو ساٹھ بار پڑتا ہے صحیح ہے پندرہ کے نقش تین ساٹھ روح سے لگتا ہے اس کا یہ معمول ہے اب اس نے کیا کرا لوگوں کو بتا دیا دو تین لوگوں کو کہ میں ریاست کرتا ہوں کہ میں یہ ریاست ہے میری یہ پڑھائی ہے میں یہ کرتا ہوں میں یہ کیا میں نے وہ کیا میں اتنے گھنٹے بڑھتا ہوں تو شاہ صاحب یہ بتانے سے بھی سختی سے منع ہے ہمارے اس میں کہ میں کیا کرتا ہوں رازداری میں کتنا عبادت کرتا ہوں میں کتنا وقت اپنے رب کو دیتا ہوں میں کتنے گھنٹے بڑھائی کرتا ہوں صحیح یہ صرف میرے گھر والوں کے علاوہ میری زوجہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں معلوم سبحان اللہ کیوں کیونکہ جب انسان اس طریقے سے بتاتا ہے تو اس کی پڑھائی پر بھی نظر لگتا ہے کہ جس سے اس کا دل اچھاڑ ہونا لگتا ہے اب پڑھائی کی روحانیت نہیں یہ گیا پڑھائی کی نوری مخلوقات نہیں یہ گیا سمجھو میری بات جی 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 اب ایک انسان ذکر کر رہا ہے ایک ذاکر ہے ذاکر کو بھی ہلا کے رکھ دیتی ہے نظر اللہ اکبر جادو نہیں ہلا تھا صحیح ہے بڑے بڑے اولیاء کرام کو جنجوڑ کر رکھ دیا نظر نے اللہ اکبر کیا ولایت کو بھی نظر لگتی ہے کیوں حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ولایت کو چھپاؤ اپنے امور کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں رازداری سے کام ہو کہ العین حق ان کے نظر حق ہے تو نظر ولی کامل مرشد کامل سب یہ سمجھ لو کہ مقام سے بھی گرا دیتی ہے اللہ اکبر نظر ایسی چیز ہے اچھا بعض ابات تم نے دیکھا ہوگا اکثر مرشد اپنے مرید کو اپنے ساتھ رکھ کے کچھ عرصے کیلئے اپنے سے جدا کر دیتا ہے اچھا اپنے سے جدا کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ اس نے اس کو بھگا دیا اس کو نکال دیا صحیح بلکہ اس لئے تاکہ وہ لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہے آپ کے پاس کوئی خزانہ ہے صحیح تو آپ بھیر میں اس کو چھپا کے رکھو گے یا نمائش کرو گے اس کی چھپا کے رکھو گے تو چھپا کے رکھو گے کیونکہ اس کی آپ اہمیت جانتے ہو جی اس لئے آپ اس کو کسی صحیح جگہ پر رکھتے ہو صحیح تو مرشد اپنے مرید کی تربیت اپنے سے جدا کر کے بھی کرتا ہے اس لئے کہ اس کی تربیت بھی ہوتی رہے اور وہ نظرِ بد اور لوگوں کی نظروں سے بھی محفوظ رہے ہیں تو یہ بھی نظر لگ جاتی ہے کہ ماشاءاللہ خیر اب جیسے مثال کے طور پر میں اپنے مرشد کی قریب ہوں میں صبح شام دیکھ رہا ہوں صبح شام اٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں تو نظر میں کون ہے ٹارگرڈ میں کون ہے جو ساتھ ہے تو اچھا ساتھ رہنے والے دو لوگوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے جس طرح کہتے ہیں جوڑی بڑی مشہور ہے نظر لگ گئی اللہ تعالی ہماری جوڑی کو سلامت رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اس دعا کو بھی سلامت رکھے آمین اور ان الفاظ کو بھی سلامت رکھے سبحان اللہ بہت خوش کی ہوئی یہ الفاظ سنکے اور آن لائن آپ نے لائف فرمایا تو اور دل گارڈن گارڈن ہو گیا جی تو حضور کومنٹوں میں سوال دیکھتے رہے گا حضور یہ جو سکن والا آیا ہوگا نا یہ جو سکن کے نشان ہے یہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی اتنی اچھی سکن ہے اس کا راز بتا دیجئے ڈاکٹر صاحب کی سکن سبحان اللہ میں اس کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ زیادہ وضو سے رہوں آہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ہر پروگرام سے پہلے باوضو ہو کر پھر جہاں وہ بیٹھ کر جہاں وہ باقاعدہ پڑھائی کر کے بیٹھتے ہیں سبحان اللہ اس کی وجہ معلوم ہے کہ ہم اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں ہم ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں ہم اللہ کے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں اور جتنی دیر ہم ذکر میں رہتے ہیں اتنا ہم عبادت میں رہتے ہیں اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ ان کو اس کا ثواب مل رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ محفل ہے یہ ٹرانسمیشن نہیں ہیں یہ ذکرِ یار بھی ہے ذکر حق بھی ہے اور وہ محفل ہے کہ جس کو سجانے کا حکم دیا گیا ہے بقاعدہ طور پر کہ تم اپنے رب کو تنہا میں پکارو یا ایک مجمع میں پکارو اگر تم تنہا اپنے رب کو یاد کرتے ہو تو وہ تمہیں تنہائی میں یاد کرتا ہے اگر تم اس کو اپنے دوستوں میں اور اپنے محفل میں یاد کرتے ہو جس میں سارے لوگ جڑے ہو ہوتے ہیں تو پھر وہ تمہیں رفیق اعلا میں یاد کرتے ہیں اپنے فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی اس لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم وضو کرتے رہیں حضور نظر کے بارے میں تو بڑا اچھا آپ نے بتایا ہے یہ بتائیے کہ نظر لگنا بہت سارے لوگ دیکھیں جن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ دن بہ دن وہ کچھ پڑھنے والے نہیں ہیں دنیاوی لوگ ہیں سیاسی کہلیں یا عام آدمی جو ذکر الہی سے بھی دور ہے دن رات شباب و کباب اور شراب کی محفلے اور عجیب سے معاملات وہ نظر ان کو نہیں لگتی اب ہم پڑھائی کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ولی کامل کو نظر لگ رہی ہے پڑھائی کرنے والے کو نظر لگ رہی ہے تو ان کو کونسی چیز بچا کے رکھی ہوئی ہے سار نظر تو دیکھیں میں نے کہانا کہ نظر کا سلسلہ تو یہ رہتا ہے اور ہر شخص اس سے متاثر ہوتا ہے تمہیں نظر بد کے منفی اثرات سے کیا چیز محفوظ لگتی ہے تمہارے عمال صحیح اب تمہارے عمال دو ہیں دو ایک وہ جو تم درود دعائیں سب کچھ پڑھتے ہو سبحانہ ایک وہ جو تم نیک کام کرتے ہو صحیح اب کفار کو بھی نظر لگتی ہے اب کفار اب جیسے مثال کے طور پر اب یہ دیکھو نا کہ ابھی وہ کہنا میں انڈیا کے ایک مشہور کہ اس کی شادی ہوئی تھی کیا کہنا ہے اس کا نام نال لیا جہاں بنا اب لوگوں کا گمان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو نظر نہیں لگتی ہاں جو نمائش کیے جاتے ہیں ایک سے ایک بڑھ بڑھ کر جائے وہ ریس لگی میں آپ کو بتا اس کا ریزن کیا ہے جی 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 اب ہمارے پاکستان میں بھی الحمدللہ ایسے صاحب سروت لوگ موجود ہیں جی 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 کہ جو بڑا عالی شان طریقے سے کرتے ہیں جی اب مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہی دیکھیں اس شخص نے اگر اپنے بیٹے کی شادی کی اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا آپ کو معلوم ہے کیا کیا اس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا تھا اس نے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا یہاں تک کہ پورے شہر کے بارے میں یہ سننے کو آتا ہے کہ اس نے چالیس ہزار لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلایا تھا اب وہ جو چالیس ہزار لوگوں کو اس نے کھانا کھلایا ہے یہ اس نے ایک اچھا کام کیا ہے صحیح بھلائی کا کام حلائی کا کام کیا ہے اس نے صحیح اب جب ان لوگوں سے جب دعائیں نکلیں گے اس کے حق میں تو پھر وہی دعائیں جو نا یہ سمجھ لیں کہ اس کو ناغانی آفتوں سے اس کو بچا جی گئے ڈھال بننا ڈھال بن جاتی ہے اس کی کیوں جتنے بھی صاحب سروت لوگ ہوتے ہیں پہلے وہ غریبوں میں دستخان اب فیرون کی بات بتاؤں گا جی 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 فیرون اپنے دربار کے اندر دستخان لگاتا تھا اللہ اکبر اور جب تک فیرون نے اپنے دربار کے اندر دستخان لگاتا تھا غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا اس وقت تک اس پر عذاب نہیں آیا جب اس نے اپنے دربار سے دستخان ختم کیا اس کے اوپر عذاب نازل ہوا ایسا عذاب نازل ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا جبکہ اس نے کتنے دعویے کرے خدای کا بھی دعویٰ کیا ہر چیز کا دعویٰ کیا سرکج بھی رہا گناہگار بھی رہا حضر موسیٰ علیہ السلام کو تکلیم بھی پہنچاتا رہا سب کچھ کرتا رہا تو مذرگانہ دین فرماتے ہیں کہ جو وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا تو وہ عذاب کو روکے رکھا ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا تھا اللہ کا عذاب کب نازل ہوا کہ جب اس کے وزیر نے کہا کہ آپ اتنا کیوں خرش کر رہے ہو اللہ اکبر اس نے جب یہ سلسلہ بند گیا تو اللہ کی عذاب نے اس کو پکڑ لیا سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عذاب بھی ہم سے دور رہتا ہے اس وقت تک جب تک ہم اپنے گھروں کے دستخان کو کوشہ دھ رکھیں یہ راز بتایا آج آپ نے کہ اب نظر سے تو ہماری پڑھائیاں بھی نہیں بچا رہی اب دیکھیں نا کہ ہم پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں کبھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جناب وہ ذکر کو ذکر کی محفل لگائی نہیں جا رہی کبھی کچھ رکاوٹ کبھی کچھ رکاوٹ وغیرہ وغیرہ تو اس کا ہم یہ سوچتے ہیں کہ پڑھائی جو ہے کچھ اثر نہیں کر رہی ہے کوئی تعویز یا اس طرح سے تو اب آپ نے اصل راز بتایا کہ جو یہ چاہے کہ نظر سے بچے وہ کھلائے پھلائے لوگوں کو اچھا اس کام کا اثر کھانے کھلانے کے اثر جو نا جی جب ہلاکو خان نے بغداد کو تاراج کیا بغداد کو ہلاک کیا اس نے ہلاکو خان نے تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھی ان کے خان کا تھی ان کا وصال ہو گیا تھا لیکن ان کا بیٹا تھا اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا اب جب بیٹے کو گرفتار کر کے جب لے کے جایا جا رہا تھا جو ہلاکو خان کا ساتھی تھا وہ ان کے اببہ کا مرید تھا اب اس نے دیکھا کہ ہمارے شہزادے کو لے کے جا رہے ہیں تو یقین ہے نالاکو خان تو سر کلم کرے گا محبت کئی نہ کئی پیر کی تو ہوتی ہے بلکل سبحانہ چاہے انسان کتنے ہی گناہ غار کیوں نہ ہو جائے پیر کی محبت کہیں نہیں کہیں رہتی ہے اس نے بلہا یہ میری پیر کا بیٹا ہے اب میں کیا کروں اب اس کو لے کے گئے جب ہلاکو خان کے سامنے اس کو بیش کیا تو ہلاکو خان کا جو وزیر تھا جو اس پیر کا مرید تھا اس نے کہا ہلاکو خان سے کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہو اس نے کہا یہ وہ شخص ہے جو یہ زنجیروں میں جھکڑا ہوئے کہ اس کا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا اس نے پیر ہونے کا حوالہ نہیں دیا نہیں دیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے سب سے پہلے سرگلہ ہوتا سبحانہ صحیح ہے اس نے کیا کہا کہ اس کا باپ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا میں گوا ہوں میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں کے لوگ جب جسہ خان ان کے لگتا تھا تو بھوکے کھانا کھانا کھانتے تھے سبحان اللہ حلاقو خان کو بہت اچھی لگی یہ وقت حلاقو خانے کا جعاہ میں نے تجازات کیا اس بات پر کہ تیرہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تو کھانا کھلانا حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کبھی تنہ کھانا نہیں کھایا آپ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا ہے تو آپ پہلے باہر نکل کے کسی سائل کو ڈومتے کہ میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی کھانا کھائے سبحان اللہ آپ کے واقعات میں ملتا ہے نا سبحان اللہ بالکل اللہ والوں کا بھی یہی طریقہ آپ دیکھو نا خان کا ہے پہلے کیا لفظ تھا کیا لفظ تھا خانہ کہوہ سبحان اللہ یعنی خانہ کہوہ یعنی کہ کہوہ جہاں ملتا ہے خانہ کہتے ہیں جگہ کو اور کہوہ کہتے ہیں اس کو جو ہم پیتے ہیں کہوہ سبحان اللہ تو پہلے جو بھی جایا کرتا تھا کسی بزر کے بارے میں تو اس کو کہوہ پیش کیا جاتا تھا سبحان اللہ اب وہ نام خانہ کہوہ سے تھوڑا سا کسرت استعمال کے براہ سے وہ خان کا ہو گیا سبحان اللہ جیسے کولاچی سے کراچی ہو گیا جیسے کولاچی سے کراچی ہو گیا صحیح سبحان اللہ تو یہ بزرگوں کا تو طریقہ کار رہا ہے ان کے پاس جو بھی آتا تھا سب سے پہلے اس کو کھلاتے اور پھلاتے سبحان اللہ سبحان اللہ اور جو شخص اپنی خان کا ایسا انتظام کرتا ہے وہ خان کا کبھی بھی زوال مذہر نہیں ہوتی اللہ اکبر اسی لئے حضور یہی راز ہے کہ قرآن میں حدیث میں کھلاؤ 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 کھلانے سے سب سے پہلے جو نظرِ بد کی جو ریس ہے وہ انسان کو بچاتی ہے یہ بھلائی کا کام کرنے سے باقی آپ کتنے کوئی نیک کام کر لیں سبحان اللہ اس کے شر سے نہیں بچ سکتے نظرِ بد کے یہ ہماری پڑھائیاں کچھ حد تک روکے رکھتی ہیں وہ ایک بند ہے اب ایک بند کے اوپر مستقل پانی ٹکڑا رہا ہے مستقل پانی ٹکڑا رہا ہے تو وہ بند کمزور پڑھتا ہے سبحان اللہ ہماری پڑھائیاں ہماری دعائیں ہمیں محفوظ رکھتی ہیں اس کے مزرس راز سے کہ وہ ہمیں ضرب ہو جائیں یہ نقصان پہنچیں صحیح اب دیکھیں نا میں جب ٹرانسمنشن اٹھکی جاتا ہوں میری وائی فوراں مجھ بھی نظر کا دم کرتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی آپ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی کر رہا ہوتے ہیں کیوں کیوں اسی وجہ سے نا کہ نظر تو حضور اب ابتدائی جب ہمارے نمدان کی ٹرانسمنشن ہوئے ہماری تبید کیشت کیسی تھی کہ بولا بھی نہیں جا رہا تھا صحیح بیماری تھی کبھی جسم میں ایڈرد کبھی کچھ کبھی کچھ اس سے کچھ چیزیں بھی خراب ہونے لگتی ہیں ہر چیز متاثر ہونے لگتی ہے آپ کی نظرِ بد کسی کو نہیں چھوڑتی اگر کوئی شخص یہ کہنا کہ مجھے نظر نہیں لے سکتی میں نے یہ تعاوید بال لیا تو وہ غلطی پر ہے دیکھو تعاوید اس کو محفوظ رکھے گا کس لیے کہ وہ اس کے نقصان نہ بڑھے اس کا تعاوید نے محفوظ رکھا دعا نے محفوظ رکھا صحیح لیکن نظر بھرا کے نظر لگے گی با اچھا وہ ایسا ہے کہ بار بار اس کفل پر جا کے ٹکرائے گی جو تم نے پہنا ہوا ہوا تمہارے وجود کو متاثر کرے گی جب تم دعائیں پڑھ لیتے ہو وضو کر لیتے ہو غصو کر لیتے ہو محفوظ ہو جاتے ہو اٹھ کے دورنے لگتے ہو سبحان اللہ تو ایسے میں کیا اپنے آپ کو بھی نظر لگتی ہے اب خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے یہ کیا بات ہے بلکل اب کوئی پڑھائی زیادہ کر رہا ہے یا جیسے دکاندار ہے دکاندار نے آج سیل بہت اچھی کر لی ہے وہ دلی میں سوچ رہا ہے سبحان اللہ اب تم اچھا ہو گیا کام تو وہ قرآن کی ایک آیت ہے ابا وستدبرا وکانا من القافرین جی اب انسان کو اپنی حظر قبل ہتی ہے کہ جب وہ کسی منغروریت کا شکار ہوتا ہے غرور کا شکار ہوتا ہے صحیح تکبر کا شکار ہوتا ہے صحیح تو وہ اس عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اس لیے تو تکبر ہمارے منع ہے غرور کرنا منع ہے حضور کئی ایسے بھی ہیں نا کہ وہ غرور تکبر کی نیت سے نہیں لیکن وہ تھوڑا سا یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو اچھا لگا تو اب اچھے جیسے بچے کو بھی غرور میں نے کہا نا شیح روشنی ایسے یہ نہیں جیسے سارڈورٹ کی بھلوک ہے جی اب وہ جب اپنا آپ کو دیکھتا ہے تو کیوں آئینہ دیکھنے کی ہم دعا پڑھتے ہیں اللہمان تحسنت خلقی فحسن خلقی کہ ya Allah تُنہیں میری صورت کیا ہی اچھی بنایا تُم میرا اخلاق بھی اچھی بنایا جس کو عربی میں دعا یاد نہیں ہے وہ یہ دعا کرلے تو نے میری صورت کو تو اچھا بنایا ہے پس میری صورت کو بھی اچھا بنا سبحان اللہ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے سبحان اللہ کہہ لیا کرتا ہے تو اس کے تم اپنی محبت اپنی نظر سے محفوظ رہو اور انسان سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے کرتا ہے بلکو اچھا دیکھیں نا ہر چیز کی اپنی طرح نظر سے ہے گناہ کی بھی اپنی طرح نظر سے ہے صحیح اچھے کاموں کی بھی نظر کی اپنی طرح نظر سے ہے کہ تم نظر دیکھی تو رہے ہو خود کو بھی دیکھا نظر لگ گئی شر کو بھی دیکھا کوئی غلط کام دیکھا صحیح تو تم مبتلا کہاں ہوئے گمرائی میں بلائی میں اس کو کیا یہ جو سارے لوگ ہیں جتنے بھی بڑے بڑے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دن بہ دن خیر اگرچہ وہ بدی میں کر رہے ہیں یا کہاں سے کمارہ ہیں یا کیسے کمارہ ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں لیکن وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں کیا وہ نظر اتارتے ہیں روزانہ نہیں ان کا دیکھو نا کہ کوئی نہ کوئی تو ایک ایسا عمل ہوگا جو اللہ کو پسند ہوگا تو ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے ہمیں حکوم ہیں کرنے نہیں چاہیے ہم پہ فرض ہیں سبحان اللہ اس طرح سے نماز ہم پہ فرض ہے اس طرح سے نیک اگر تم نماز پڑھو نیک عمل نہیں کرو نماز تمہیں ایک تمہارے کام آئے گی بتاؤ مجھے بس فرض اتار ہے کہ نماز بری باتیں ہو بے آئے آئے سے روکتی ہے تم رکے ہو جو لوگ جتنے کر رہے ہوں آپ دیکھو رمضان میں ہر بندہ نماز پڑھتا ہے جی تو کیا وہ بے آئے سے رک گیا تو اچھے عمال وہ انتہائی تمہارے لئے ضروری ہے لب اچھے عمال بھی ضروری ہے ماش ٹائم پہ نماز اور باگی ٹائم پہ اچھے عمال ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کیا جیسے وہ ماشا اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم یہ پڑھنا چاہیے ویسے ہم سنتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے کہ اس کے دل میں خوش ہی داخل ہوئی ہے صدقہ سے بات مجھے یاد آگئی ہے صدقہ بھی آپ کو نظر بس سے بچا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تمہیں موت کے موہ سے کوئی چیز نکال لے وہ صدقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ موت کونسی جو بری موت ہو یا نظرِ بد کی وجہ سے موت ہو اللہ اکبر مرلہ صدقہ پروٹیکشن ہے صدقہ پروٹیکشن ہے اچھا بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نظرِ بد لگنے کی وجہ سے حلاق ہو گیا مر گیا تو یہ بھی شہادت کا درجہ ہے شہادت کا درجہ ہے سبحان اللہ یہ بھی شہادت کا درجہ ہے شہادت کا درجہ ہے سبحان اللہ تو حضور وہ جو مسکرانہ صدقہ ہے تو وہ مسکرانے سے بھی پروٹیکشن رہے گی ادھر مسکرائے اس کو اچھا لگا پھر نظر لگ گئے اس کی وجہ کیا ہے کیا ہے کہ جب وہ انسان کسی کو دیکھ کے مسکراتا ہے تو دو وجوات ہوتی ہیں ایک تو محبت کی مسکرات اور ایک تنظیم مسکرات اللہ اکبر سبحان اللہ اب تنظیم مسکرات جو ہے وہ آپ کو متاثر کرے گی محبت کی جو مسکرات ہے وہ آپ کو محفظ کرے گی محبت کی مسکرات کی صدقہ ہے دھائر سے بات ہے اب ایک بندہ نہیں ہے اس سے دکھاوے کیلئے مسکرارہ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم تشویر کی جو آتے ہیں بہتا ہے حضرت فرحضہ تو مسکرائی ہے تو حضرت دل سے تو نہیں مسکرارہ رہے نا تشویر کیچوانی کے لئے مسکرارہ رہے ہیں سبحان اللہ تو حضور کوئی جیسے آپ نے بہت سارے عامال کوئی ایک خاص پڑھائی کوئی ایک ایسی چیز بتا دیں کہ جس سے ہم کچھ تو اس محلک بیماری سے محفوظ رہیں محلک بیماری کہہ لیں گے اس کو سب سے پہلے تو میں اپنے دمام چاہنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو کم از کم سورہ کلم کے آخری دو آیات یعنی کہ اکیامن اور باون ضرور یاد کرو چھوٹی آیات ہے میں سمجھتا ہوں دس منٹ بھی نہیں لگیں گا آپ کو یاد کرنے لے اور اپنے بچوں کو اور جو بچے چھوٹے معصوم بچے ہونا یہ آیت لکھ کر ان کے گلے میں ڈالو وہ نظر سے محفوظ رہیں گے نظر دیکھیں اب جتنے لوگ آپ کے بچوں کو دیکھیں گے نظر تو آئے گی لیکن اس کو نقصان نہیں ہو جائے گی اب جیسے وہ بچے جو ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہیں نظر لگ گئی اب وہ یہ کریں کہ آدھا گائیں کا یا بکری کا دودھ لیں یا بہنس کا اور اس میں آدھا پانی ملا رہے ہیں صحیح ہے اس بچے کے اوپر سے اتاریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سورہ فلق اور سورہ ناز سات سات بار پڑھ کے دم کر لیا اور کسی جانور کے آگے رکھ دیا اب وہ جانور دودھ پیئے گا اس کو نظر دیکھیں گے جانور کا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو کیا آثار ہے اچھا حضور دیکھا ہے جانور بھی مر جاتے ہیں بلکل مر جاتے ہیں وہ کسی کی نظر لگی ہے اور مر گئے اب جس پہ نظر بچ شدید ہوگی نا کوئی جانور اس دودھ کو موں نہیں لگا آپ اس کو دیکھیں جائے کہ کسی جانور نے پیا یا نہیں پیا یہ ایسی رکھا ہوگا ہے اگر ایسی رکھا ہوگا ہے تو سمجھو شدید نظر ہے اگر پی لیا تو سمجھو نظر اتر گئی اگر نہیں پیا دوسری دن دوبارہ کرو پھر نہیں پیا دوسری دن دوبارہ کرو صحیح تو بچے دودھ پینے شروع کرتے ہیں جی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بچے دودھ پینے چھوڑ دیتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں جب دودھ پیلا رہی ہوتی ہے اب جب پیٹ کری نہیں بھی نظر اترانے کے طریقہ بتایا تھا اس دن بتایا تھا کہ وہ سبحاناللہ کسی نے آپ کو نظر اتار کر پھر ویڈیو بنا کر بھیجی تھی کہ ادھے کی شکل بڑی تھی اور کسی شکل بڑی تھی آپ نے خود دیکھا تھا کہ جیسے کتی شیعتین کی شکل ہیں جی بالکل وہ تصویر ابھی بھی موجود ہیں سبحاناللہ صحیح تو اس کا مطلب ہے کسی انسان کی نہیں کسی جیتانی کی نظر تھی اس کو اوپر جو اتری ہے صحیح اور اس کے بعد تبیر بھی اشاعر بشاعر ہو گئی اچھا جو شخص یہ سن لیں آپ روک سمجھ لیں کہ نظرِ بد دروازہ کبھی رکتی نہیں ہے یہ آپ کا دروازہ کھٹ کھٹاتی نہیں ہے تو اس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے جو احتمام ہے وہ وضو اور گھسل لائے اب چھوٹے بچے ہیں نہ وہ وضو کر سکتے ہیں نہ وہ گھسل کر سکتے ہیں تو ان کے اوپر پڑھ کے دم کر دیا کریں سورِ قلب کی آخری دو آیات اگر وہ آئیات نہ ہو تو سورِ قریش ہی پڑھ کے دم کر دیں سات بار تم اس سے محفوظ رہیں گے اور گلے میں بچوں کے لکھ کے یہ آیات ایک آون اور باون سورِ قلب کی اس کے گلے میں ڈال دیں تو بچے محفوظ رہیں گے اب بڑے جن کو جو متاثر ہوتے ہیں کاروبار میں آفیس کی معاملات میں دوسرے معاملات میں تو وہ جب گھر سے نکلا کریں یہ پڑھ کے نکلا کریں اور اتنی لمبی دعا یاد نہیں ہے ان کو تو اپنی شہادت کی انگلی سے ماتے پر اللہ لکھ لیا کریں اور پھر بسماللہ پڑھ کے قدم باہر نکال لیا کریں اور جب گھر سے نکلیں تو باہر قدم باہر نکالیں اور جب گھر میں داخل ہو تو دایا قدم گھر کے اندر داخل ہو اس چیز کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے یہ بھی یاد ہے اکثر عمومن ہم اس چیز کو نوٹ نہیں کرتے کہ ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو کون تا قدم ہمارا پہلا پڑھ رہا ہے اگر تمہارا قدم پہلا پڑھ رہا ہے تو اس بات کا مطلب یہ تا کہ تم بہت زیادہ نگیٹیویٹی میں ملچے ہوئے تھے اس لئے کہتے ہیں کہ جب گھر کے اندر داخل ہو تو دائیں قدم پڑھ کے داخل ہو سلام کو تو ایسا کرنے سے ساری نگیٹیویٹی سارے اثرات پیچھے رکھ جاتے ہیں اور جس کے اوپر شدید نظریں بند لگی ہوئے ہو اور بیماری کی صورت اکتیار کر گئے ہو وہ ایک انڈہ لے لیں اچھا انڈے سے ہی کیوں نظر اٹھتی ہے جی جی ایک انڈہ لے لیں اور اس انڈے کے اوپر سات بار سورہ قریش پڑھ کے دم کرنے اور مریض کے اوپر سے جسے انڈے کی شکل ہوتی ہے ایسے ہی آپ اسے اتاریں اور اس کو اتار کے باہر توڑ دیں کہ کسی کو صدقہ دیں ساتے لینے والا کوئی نہ ہو اس کو توڑ دیں لیکن گھر میں نہیں رکھیں اس کو کوڑ دیں اس سے بھی نظر بہت تیزی سے ہوتا ہے سخت سے سم نظر ہوتا ہے انڈے سے حضور یہ ہے کہ وہ انڈہ کوئی کھائے گا انڈہ یا تو صدقہ کسی کو دے تو صدقہ کہیں گے دے نہیں تو نہ دے توڑ دے تو زیادہ بہتر ہے اگر میں سوال یہ ہے کہ وہ اگر کسی کو دے دیتے ہیں اور وہ غریب آدمی ہے پہلے دوائی شواہ نہیں لے سکتا تو اس کو اگر ہم نے اتار کے دے دیا تو وہ تو اور عذاب میں آ جائے گا ایسا ہوتا ہے کیا اگر دیکھیں صدقے کی نیت سے ہوتا ہے تو صدقہ پھر ہر چیز کو روک دیتا ہے اب صدقے کے آپ بکرا کرتے ہو گوشن دیتے کیا دیتے ہیں تو کیا گوش سے وہ متاثر ہو جاتا ہے کھا کے یہ ہی سوال ہے نہیں ہوتا دیکھیں صدقہ تو آپ نے اللہ کے لئے کیا ہے اب جیسے اس کی روح ہے وہ نکل گئی وہ بلا ٹل گئی اب وہ خالی گوش ہے صحیح یعنی اس کو پر جو بلا تھی جو وبا تھی جو نظر تھی وہ ختم ہو گئی اچھا اس پر آپ نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ گھوما کر جو دو تو وہ کسی غریب کو نہ دو کہ اس نے نیگیٹیوٹی سک کر لیا وہ غریب تک پہن جائے گا اور اگر جا وہ کسی غریب کو دینا تو گھوما کر نہیں دو بس صدقی کی نیت کر لو نہیں دیکھیں اگر مسائطوں پر انڈا متارتے ہیں ہم نے گھومایا ہم نے توڑ دیا اس سے بہتر طریقہ ہے صحیح ہے ٹھیک ہے آپ انڈے پر نظر دارو گشی کو دے دو تو اس کے پر اس کے اثرات نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے یہ تجربہ ہے یہ تجربہ ہے صحیح ایک ہے انڈے کا خود جا اچھا انڈا کیا ہے انڈا کیا ہے انڈا کیا ہے لبزی روح کے لئے انڈا بیسیکلی ہائی کی تجلی ہے کیونکہ زندگی ہے اس میں صحیح ہے اور جس پہ ہائی کی تجلی ہو اس جس سے اگر صدقہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے صحیح اب انڈے سے چوزہ چوزے میں جان جان سے مرگی جاندار تو بھی زندہ ہوئی نا صحیح ہے سبحان اللہ سمجھے بات صحیح اس لئے نظر اتارنے کے لئے انڈا اس طریقے سے کر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے سبحان اللہ تو حضور خیر وقت بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے ویسے اگر آپ کو کوئی حضرت صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہوں تو آپ کال کر سکتے ہیں ڈیرو تری ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون ڈیرو ٹو ڈیرو ٹو ون ایسے آسان ایک سو دس بیس اکیس ڈیرو تین سو گیارہ اردو میں بھی اگر آپ یاد رکھنا چاہئے آپ اس پر کال کیجئے ڈاکس آپ سے بات کر سکتے ہیں آپ اور میں انشاءاللہ ضواجل چند سوالات مزید لے کر اختتام کی طرف جاؤں گا حضور کیا آن لائن بھی نظر لگتی ہے آن لائن بھی نظر لگتی ہے جیسے ہم یوٹیوب پر بیٹھے ہیں کسی نے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہاں سے بھی نظر پہنچ جائے گی ہمیں بالکل اللہ اکبر کہ سٹلائٹ سے نظر ہوتی ہوئی پہنچے گی یہ کیا ہے نہیں 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 سٹلائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا اس کا تعلق سے آپ کے بارے میں جاننا ہے اچھا یہ جیسے محمود قصد نبی رحمت اللہ علی کا واقعہ میں نے بتایا ہے جی 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 مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے ہمارا آن لائن ہونا ضروری نہیں ہے ضروری جی ہمارا لائیو ہونا ضروری نہیں ہے صرف ہمارا تصور اور خیال ضروری ہے جس کا تصور اس پر نظر لگ سکتی ہے یہ تو اور مسئلہ ہو گیا کیا؟ مطلب ہم دن بھر وہ نظر اتارتے ہی رہے ہیں؟ حضرت… نہیں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ نے کیوں فرمایا کہ جے شخص سب پڑ دیتا ہے سات بار شام پڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے سبحان اللہ ف صبح پڑے تو شام تک محفوظ دیتا ہے ف و شام میں پڑے تو صبح تک محفوظ دیتا ہے سبحان اللہ کیوں فرما ہے آپ نے ہمارے دین بڑا آسان ہے سبحان اللہ حضورﷺ کی سنت بڑی آسان ہے حضورﷺ کا طریقہ اصل جینے کا طریقہ ہے سبحان اللہ اگر ہم نے آپ کے کہے مطابق اپنے زندگی بسر کر لینا تو ہم سارے زندگی نظریں نہیں اتار دی پر رہیں اللہ اکبر صحیح ہے اصل میں ہمیں ان کے طریقے کو جاننے کی ضرورت ہے صحیح ہم ان کے طریقے کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہم سب وضائف کے پیچھے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کل تعلیم فرمایا تھا کہ پانچ وقت وضو یہ بھی نظر اتارنے کا سر یہ محفوظ رکھتے ہیں ہر قسم کے نیگٹیویٹی سے اللہ اکبر مجھے بتائیں حضورﷺ نے کیوں فرمایا کہ جو بندہ سات بار یہ دعا پڑھ لے شان تک محفوظ رہے گا ہر بلاوں سے باباوں سے ہر بیماریوں سے اور ہر جو زمین کے اندر حشرت الارض ہیں کینے مکوڑے ہیں ان کے شر سے محفوظ رہے گا ملتا ہے حدیث میں نہیں ملتا کیوں فرمایا اسی لئے تو فرمایا کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے تو ہر قسم کے لوگوں سے ملتا ہے ہر قسم کی بلاوں سے ملتا ہے ہر قسم کی باباوں سے ملتا ہے صحیح تو وہ اس سے محفوظ رہے ان کلمات کی برکت سے سبحان اللہ نماز جو ہم پانچ و ٹائم پڑھتے ہیں نا تو یہ بھی ہمیں نظر بس سے محفوظ رہتی ہے سبحان اللہ نماز ہمیں ہر نیگیٹیو بٹی سے محفوظ رہتی ہے کیونکہ باقاعدہ سقالات دعا اس وجہ سے آپ اس رب کے سامنے ہو کہ جس نے ہر خیر اور شر کو پیدا کیا سبحان اللہ اور اس سے خیر مانگ رہے ہیں اس سے خیر مانگ رہے ہیں سبحان اللہ یعنی ہم با حضور رہیں ہر پانچ وقت نماز پڑھتے رہیں تو یہ نظر سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے سبحان اللہ حضور ایک دو کمنٹس کے جوابات بھی اگر میں جو لکھ سکا ہوں ورنہ تو ہزاروں ہوتے ہیں اور میں اورے لئے نہیں یا نہیں جیسے ٹائم بہت ہو گیا اگر آپ نہیں نہیں بٹھی گیا حضور دو تین کمنٹس کا ایک بندہ ہے جو پیسے واپس ہی نہیں کر رہا کوئی عمل ارشاد فرمائے پیسے اس کو دیئے وہ واپس نہیں کر رہا جی ہاں تو جب اس کے پاس جائے تو وہ اپنے ماتیں پہ اللہ لکھ لے اللہ اور خاف آیا آئین سواد حامی وحسین کافر کے مٹھی بن کر لے صحیح ٹھیک ہے اور جب اس کے کریم پہنچے نا تو پھر خاف آیا آئین سواد حامی وحسین کافر کے کھول دے اور اسے طلب کریں سبحان اللہ وہ فون نہ اٹھاتا ہو پھر فون نہ اٹھاتا ہو تو پھر تصور میں یہ اپنا عمل کر کے اس کو دم کر دے سبحان اللہ سورہ مزمل اور سورہ یاسین شریف کی اجازت دے دیجئے گا اشتیاق عالم صاحب اشتیاق عالم صاحب بلکل اجازت ہے آپ کو ہمائی دیا خیر لیکن یہ سوال انہوں نے صحیح لکھا نہیں ہے کیا سوال کیا ہے انہوں نے لکھا کہ راہی عملیات کے سوڈنٹس عید والے دن بھی روزہ رکھیں گے نہیں نا عید والے دن کی رکھیں گے ہاں یہ اصل میں اس لئے میں نے لکھ لیا کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو حالانکہ عید والے دن تو روزہ حرام ہے جی ہاں عید والے دن بھی روزہ کوئی نہیں رکھے گا ہاں عید کے بعد آپ نوزہ پر نہ رہا سکتے ہیں ہم نے سبحان اللہ سبحان اللہ عید کے بعد چھے روزے بھی ہوتے ہیں نا شوال کے چھے روزے ہوتے ہیں شوال کے چھے روزے ہوتے ہیں سبحان اللہ حضور بہت سارے سوالات کر سکا اور بہت سارے سوالات ابھی بھی تشنگی باقی ہے انشاءاللہ زبا جل یہ تشنگی پھر کسی محفل میں پھر کسی طریقے سے انشاءاللہ آپ سے سوالات کریں گے اور آپ جوابات رشاد فرمائیے گا اور کیا ہی آپ تسلی بخش رشاد فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو حاسدین کے حسد سے اور بد نظروں کی بری نظر سے محفوظ رکھیں اور یہ سخی گھرانہ سلامت رہی مرشدی کا گھرانہ سلامت رہی یہ سخی آستانہ سلامت رہی اور انہی دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں اور کل انشاءاللہ سیم ٹائم پر مختلف سوالات کے ساتھ حضرت صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا السلام علیکم